نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لکا لأجرا غیر ممنون وإنك لعلا خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأیكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدین إلى قوله تعالی وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظیم رَبِّ شَحْلِي سَدِّي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم رَبَّنَا لِهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَةِ بَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَا بَاطِلًا وَرْزُقْنَةِ نَابَهُ اللہم وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَا وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ پچھلے مہینے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک نشست میں سورہ ملک کا متعلہ مکمل کیا تھا آج ارادہ ہے کہ اگرچہ یہ سورہ مبارک کا خاصی طویل ہے اس کی باون آیات ہیں لیکن کوشش ہوگی اور اللہ کی رسلت و تعاید سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک نشست میں سورہ مبارک کا متعلہ بھی مکمل کریں گے سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس سورہ مبارک کا کی پہلی سات آیات تقریباً بالاتفاق یہ دوسری وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظر ہوئی ہے پہلی وحی پانچ آیات سورہ علق اقرأ وربوک الاکرم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان قنا من علق اقرأ وربوک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یعلم یہ پانچ آئے تھے یہ پہلی وحی ہے اجماع ہے تقریباً اجماع ہے صرف ایک روایت آتی ہے کہ سورہ مدسر کی ابتدائی جو سات آیات ہیں وہ شاید پہلی وحی ہے لیکن علماء نے اس پر پوری طریقے سے بحث و تحقیق کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں پہلی وحی وہی ہے جو کہ سورہ علق کے شروع میں پانچ آیتیں آئی ہیں اور یہ آخری پارے میں ہے تیسرے پارے میں دوسری وحی کا بھی تقریباً اجماع ہے تیسری وحی کا بھی تقریباً اجماع ہے سورہ مزمل کی ابتدائی نو آیات چوتھی وحی کا بھی تقریباً اجماع ہے سورہ مدسر کی ابتدائی سات آیات پانچویں وحی کا بھی اجماع ہے وہ پہلی وحی ہے جو ایک مکمل صورت کی شکل میں نازل ہوئی اور وہ سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کی بھی سات آیات ہیں پانچ سات نو سات پھر سات یہ گویا کہ ترتیب رہی ہے ابتدائی وحیوں کی یہ جو حساب ہم پڑھنے لگے ہیں قرآن حکیم کا جت کا آغاز ہم نے پچھلے مہینے کیا تھا سورہ ملک سے تو اس میں یہ چاروں صورتیں آئیں گی سورہ علق آخری پارے میں آئے گی یہ سورہ قلم یا سورہ نون ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں پھر سورہ مزمل اور سورہ مدسر ہے وہ جوڑے کی شکل میں آئیں گی تو ان میں سے چاروں کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لی جائے اسی مقام پر کہ ان چاروں صورتوں کی ایک ترقیب یہ ہے کہ اس میں ابتدان جو ہے حضور سے ذاتی سطح پر خطاب ہوتا ہے حالانکہ عام مدری صورتوں کا مکی صورتوں کا خاص طور پر انداز یہ ہوتا ہے کہ صورت کے آخیر میں حضور سے خصوصی خطاب ہوتا ہے ان چاروں صورتوں میں جو ابتدائی وحیہ نازل ہوئی ہیں سورہ علق کی پانچ آیات سورہ نون یا سورہ قلم کی ساتھ آیات سورہ مزمل کی نو آیات سورہ مدسر کی ساتھ آیات اس میں خصوصی خطاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان چاروں صورتوں میں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ہے مختلف انداز میں سورہ علق میں جو فلسفہ ہے ایمان بالآخرت کا تین آیات نہایت اہم ہیں اس سورہ مبارکہ میں ایک تمثیر کے پیرائے میں آخرت کی حقیقت سمجھائی گئی کہ آخرت کو بھول جانے یا ندر انداز کر دینے یا اس کا انکار کرنے سے انسانی شخصیت جو ہے اخلاقی طور پر جس طرح کی گرامت میں مبتلا ہوتی ہے اس کو ایک تمثیر کے پیرائے میں بیان کیا سورہ مدسر میں آپ کو معلوم ہے وہاں پھر تین آیات آئی ہیں اسی طریقے سے سورہ مضمبل میں بھی تیسرا مضمون ان چاروں صورتوں میں ہے کہ کسی ایک کردار کو جو حضور کے مخالفین میں سے نمائن لوگ تھے ان میں سے کسی ایک شخصیت کسی ایک کردار کو حدف تنقید بنایا گیا ہے ان کے اخلاق کے جو بخیوں جھڑے گئے ہیں کہ ان کی صیرتیں کیا ہیں ان کے کردار کیا ہیں ان کی شخصیت اصل میں ہے کیا سورہ علق میں اجماع ہے کہ وہاں پر حوالہ ہے ابو جہل کا سورہ مدسر میں اجماع ہے ولید بن مغیرہ کا البتہ یہاں اختلاف ہے ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی آ رہا ہے اور اخنص ابن شرک کے بارے میں بھی آ رہا ہے اور سورہ مضمبل میں اجتماعی انداز سے لیا ہے بحثیت مجموعی یہ تین جو مضامین ہیں ان چاروں صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گے ملے ہوئے تو ان کی حیت ترکیمی بھی تقریباً ایک دوسرے سے مشابہ ہے مضامین کی ترکیم کے اندر بھی مشابہت ہے اور ان چاروں میں قیامت کا معاملہ جو ہے اس کو نمائے کر کے لیا گیا ہے اس لیے کہ حضور کی دعوت کا جو اس سب سے اہم نکتہ تھا ابتدائی وہ ایمان بالآخرہ اب یہاں ہم شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر نون والقلم وما یفترون آپ کو معلوم ہے قرآن حکیم میں انتیس صورتیں ہیں جن کا آغاز روف مقتعات سے ہوتا ہے کہیں ایک حرف آیا ہے تین صورتوں میں یہ صورہ نون ہے صورہ قاف ہے صورہ صاد ہے پھر دو دو الفاظ دو دو حروف حامیم 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 چھ سورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے پھر تین تین بھی ہیں حالف لام میم حالف لام میم حالف لام را پھر چار چار بھی دو صورتوں میں ہے حالف لام میم را حالف لام میم صاد پھر پانچ پانچ بھی دو صورتوں کے اندر ہیں حامیم عین سین قاف قاف ہا یا عین صاد یہ صورہ مریم اس حوالے سے یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں جن کے معنی اور مفہوم کو کوئی نہیں جانتا یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے نبی کے باب ہے البتہ ایک بات لوٹ کر لیجے کہ جہاں صرف ایک حرف آیا ہے اسے آیت نہیں کہا گیا ہاں دو حامیم آیت بن جاتی ہے تاہا آیت بن گئی یاسین آیت بن گئی وہ آیت شمار ہوگی لیکن محض ایک جہاں پر ہوگا وہ آیت شمار نہیں ہوتی نہ سورہ صاد میں صاد جو ہیں وہ آیت ہے کرید کیسے کروں گا بھئے میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ کولن آئیت کا ہم کیجئے یہ تو پھر یہ نہیں ہو سکتا لے قریب ہم یہ تو سائٹ پہ ہو گیا پھر وہیں رکھیں اب جیسا بھی ہوتا ہے یہ دوسرا بھی جو ہے آپ کالرمائی کا اعتبار کیا کریں نون یہ آیت نہیں ہے صاد یہ آیت نہیں ہے قاف یہ آیت نہیں ہے البتہ نون کے بارے میں مفاین کے اعتبار سے کچھ آرام موجود ہیں وہ یہ ہے کہ نون کا لفظ عربی زمان میں دواس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ نے کہیں دیکھا بھی ہوگا نون لکھا ہوا اور اس میں وہ پر جس کے ذریعے سے لکھا کرتے تھے شروع میں وہ درمیان میں آیا ہوا وہ یہاں کہ والقلم سے پہلے یہ نون سے مراد ہے دواس اور قلم وہ آگے آئی گیا نون والقلم ہے وہ مایست ہو ایک رائے جو ہے مولانا رحمد الدین فراہی رحمت اللہ علیہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ عربی جو الفابیٹس ہیں عربی اور عبرانی یہ دونوں ایک ہی یوں سمجھئے کہ یا تو یہ حقیقی بہنیں ہیں کسی ایک ہی زبان سے دونوں زبانیں نکلی ہیں عبرانی بھی اور عربی بھی یا جو زیادہ میرے نظیق قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ عربی جو ہے عبرانی کی بیٹی ہے ان دونوں زبانوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ الفابیٹس جو ہیں وہ کچھ چیزوں کی شکلوں سے لیے گئے تو یہ توے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں یہ سامپ جیسے کہ سامپ پھل لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور دیچے اس کی کڑلی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر جو آرٹھ ہے اس میں بھی اسی طریقے سے سامپ کو نمائی کیا جاتا ہے تو توہا توسین توسین میم یہ سامپ جو ہے یہ غروف ان صورتوں کے شروع میں آئے ہیں جن میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو موجزہ ہے ان کی لاتھی کے سامپ بن جانے کا اتنا تذکرہ ہے کسی طریقے سے یہ جو نون ہے یہ نون لکھا جاتا ہے ہم تو بہت گہرہ کر دیتے ہیں عربی میں اس طرح زیادہ گہرہ نہیں ہوتا وہ بالکل ایک آرٹھ کی شکل میں اور اس میں نکتہ اور مچھلی کو بھی اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو جس طرح سے یہ تصویروں وغیرہ میں نمائی کیا جاتا ہے تو وہ مچھلی بنتی ہے اس کی آرٹھ کا نشان اور ایک کرویچن کے ساتھ ایک لائن اور نون کے معنی بھی یہ قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کہ مچھلی ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو زن نون کہا گیا ہے مچھلی والا زن نون جیسے پنجابی میں آپ جاتے ہیں نون نمک کو کہتے ہیں نمک کا پہلا حرث نون جو ہے اسی سے مراد لے ری ہے انہوں نے نمک نون اسی طریقے سے یہاں پر نون سے مراد مچھلی ہے اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے وَلَا تَقُنْكَ صَاحِبِ الْحُوط اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچھلی والے کے مانن نہ ہو جائیے گا انہوں نے کوئی جلدی کی تھی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا واضح اذن آنس کے بغیر اس سے پہلے ہی چھوڑ کر چھلے گئے تھے حمیت حق کے جوش میں لیکن ان کیا پھر ان کو اللہ نے پکڑا اور صدا دی اور بچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا اور وہاں انہوں نے لَا إِلَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنِ الظَّالِمِينَ یہ تصویح کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور پھر مچھلی نے ان کو اگل دیا ساحل کے اوپر تو پھر انہیں گویا کہ ایک اور زندگی اللہ نے عطا فرما دی تو یہ زننون کہا گیا ہے سورہ انبیاء میں وَزَنُّونِ الزَّهَبَ مُغَاظِبًا وَوَمْنَا أَلَّنَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ وہ مچھلی والا جو غضبناک ہو کے چلا گیا تھا علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا سے برگزر فرمایا جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی اللہ نے معاف فرما دیا حضرت یونس سے خطا ہوئی اللہ نے معاف فرما دیا لیکن یہ کہ صاحب الحوت کا ذکر آرہا اس سورہ مبارکہ کے آخیر میں تو اس مناسبت سے بھی ممکن ہے جیسے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سام بننے کا تذکرہ آتا ہے ان صورتوں کے آغاز میں تو توہا توسین توسین میم یہ بھی ایک بات ہے جو دل کو لگتی ہے اور اس کے اندر یقیناً کچھ نہ کچھ جو ہے ایسنس موجود ہے لیکن یہ کہ اس کی بنیاد پر ہم تمام حروف مقتعات کی توجی نہیں کر سکتے لیکن جہاں بھی کوئی بات اس کی جو ہے ایک دل کو لگتی ہوئی بات اگر نکلتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں نون والقلم وما یسترون نون اور قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں اب اس میں عام طور پر ہمارے جو مترجمین ہیں مفسرین ہیں انہوں نے مراد لیا ہے یہ وہ قلم ہے جس سے فرشتے اپنے ریکارڈ لکھ رہے ہوتے ہیں قسم ہے فرشتوں کے قلم کی اور جو ریکارڈ وہ تمہارے عمال کا تیار کر رہے ہیں لیکن نہیں اس کو عام معنی میں لینا زیادہ مناسب ہے اور یہ نوٹ کیجئے کہ پہلی وحی میں بھی قلم کا ذکر آیا اور یہاں پر بھی قلم کا ذکر آیا یہ دوسری وحی ہے نون والقلم وما یسترون سبب کیا ہے تعلیم انسانی کا سب سے بڑا ذریعہ قلم ہے علم کی جو اکومولیشن ہوئی ہے علم جو جمع ہوا ہے اس کا ذریعہ قلم ہے علم کیسے جمع ہوا ہے جو انسانی علم ہے دنیا بھی علوم سائنٹیفک نالج ایک جنریشن نے کچھ مشاہدات کیے اور ان کو قلم بند کر لیا یہ قلم بند شدہ مشاہدات مشاہدات اگلی جنریشن کو منتقل ہو گئے اب انہوں نے کچھ مزید مشاہدات کیے مزید غور و فکر کیا اور اس قلمی خزانے میں اضافہ ہو گیا اس طرح ایک دوسرے کے بعد نسل رب نسل علم انسانی قلم کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے اور قلم ذریعہ بنا ہے انسانی تعلیم کے جمع ہونے کا انسانی علم کے جمع ہونے کا مدور ہونے کا اس اعتبار سے وہاں بھی علمہ قبل قلم آیا ہے اگرچہ وہاں بھی ایک رائے یہ ہے کہ وہاں قلم سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جیسے ہم کسی بچے کو شکھاتے ہیں لکھنا پڑھنا تو قلم کے ذریعے سے ایسے اللہ تعالی نے جو علم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں بمنزلہ قلم جو ہے حیثیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہے لیکن ذاتی طور پر میری رائے یہی ہے کہ ان دونوں جگہوں پر بجائے اس کے کہ فرشتے کا قلم اور جب فرشتہ بطور مذات خود مراد دی جائے اس سے مراد عام قلم ہی ہے کہ انسانی علوم جو ہے ان کا ذخیرہ جو ہے اس قلم کے ذریعے اسے منتقل بھی ہوا بڑھا ہے اگر ہر نسل کو علیہ باقہ سے بات شروع کرنی پڑتی ہے تو علم بڑھتا نہ تو ایک نسل کا علم جو ہے وہ محفوظ ہو گیا قلم کے ذریعے سے تو اس کے بعد اگلی نسل نے جو اسے آگے کا معاملہ کیا تو اس اعتبار سے یہ قلم ذریعہ بنا ہے انسانی علم کی ارتقاب نون والقلم وما یسترون اب یہ تو ہو گئی قسم مخصم علی کیا ہے مانت بنعمت ربکا بمجنون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں اب اس کا پسمندد جان لیجئے پہلے تو یہ کہ مجنون کے معنی کیا ہے مجنون عام طور پر کہا جاتا دیوانہ پاگل فاطل العقل لیکن اس کی اصل کیا ہے یہ جن کا مفعول ہے جن جن جنات مجنون وہ ہے جس پر کوئی جن آ گیا ہو جیسے ہم کہتے ہیں آسیب زدہ ہو کوئی شخص کے جو پوزیسٹ ہے پوزیسٹ بائی سم ایول سپریٹ وہ مجنون ہے تو یہ لفظ جو ہے گویا کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو شخص مخبوط الحواس ہو جاتا تھا گویا کہ قرآن مجید میں بھی ہے سود خوروں کے لئے یہ اٹھیں گے سود خور قیامت کے دن ایسے ہوں گے مخبوط الحواس جیسے کہ شیطان جن جو ہے وہ کسی کو مس کر کے پاگل کر دے تو گویا کہ اسی طریقے سے جو بھی پاگل ہوتا ہے شاید اسے کہیں کسی شیطان نے کسی ایول سپریٹ نے کسی بدروح نے جسے ہم کہتے ہیں صاحب اسے سایہ ہو گیا کوئی سایہ ہو گیا ہے یعنی کوئی جن جو ہے وہ اسے لپڑ گیا ہے یا اس کے ساتھ اس نے معاملہ کیا ہے ایسا یہ جو پہلا تھا رب عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دی ہوئی خبر پر ابھی میں نے لفظ دعویٰ استعمال نہیں کیا ہے اس لیے کہ پہلی وہی جب آئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوئی سراسیمہ ہو گئے تھے پریشان ہو گئے تھے پہلا تنظرمہ زندگی میں ہوا چالیس پرس کے بعد پہلی مرتبہ ہوا ہے غار احرام میں آپ کافی دنوں سے آتے رہے تھے بیٹھے رہے تھے کئی کئی دن قیام پذیر رہے تھے کہ اچانک ایک رات جنہیں وہ معاملہ پیش آ گیا فرشتہ آ گیا اور اس نے وہ آیات آپ کو پڑھائیں وہ تفصیلی واقعہ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اکثر لوگوں کے علم میں ہے تو جب آپ واپس آئے ہیں وہاں سے تو پسینے میں شرابور تھے اور آپ کو تیز بخارت رہا ہوا تھا اور آپ پر کپ کپ ہی تاری تھی جیسے ملیریا بخار ہوتا ہے تو شروع میں اس سے جو ہے وہ کپ کپ ہی تاری ہوتی ہے اور آکے آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خزیر قبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زملونی زملونی مجھے کمل اڑھا دو کمل اڑھا دو اور ساتھ ہی الفاظ کہے کہ خشی تو علا نفسی مجھے تو اندیشہ ہے اپنی جان کا یہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور اب کیا کون سی ذمہ داری ہے جو ملے سپر کی جا رہی ہے اور اس ذمہ داریوں کے کیا کیا نتائی دکھ لیں گے اور اگر میں یہ بات لوگوں سے کہوں گا لوگ کیا کہیں گے لوگ سمجھیں گے پاگل ہو گیا ہے نماغی فطور ہے کوئی بارال یہ خبر جب لیگ کی ابھی آپ نے اس کا کوئی چرچہ نہیں کیا خود وہ آپ نے اپنی دعوت کا چرچہ تو کیا ہے چوتھی وحی کے آنے کے بعد یا ایوہ المدسر قم فانزر اس لیے یہ کہا جاتا ہے علی علم کہتے ہیں کہ سورہ علق کی پانچ آیات سے آہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے جبکہ سورہ مدسر کی ساتھ آیات سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا ہے اب میں نے یہ نبوت کے لئے لفظ ظہور استعمال کیا آغاز نہیں نبی عالم ارواح میں بھی نبی تھے نبی اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی آدم کا ہیولہ تیار ہو رہا تھا یہ حدیثیں موجود ہیں اور میں نے کوٹ کی ہے حدیث جو میرا کتاب چاہے عظمت سوم اس میں لہذا نبی نبوت تو پیدائش ہی ہے دنیا میں جیسے ہی آئیں وہ نبی کی ایسے سے آئیں اور اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے معصوم ہوتے ہیں وہ ابتدائی سے لیکن یہ کہ ظہور ہوتا ہے اس وقت جبکہ پہلی مرتبہ وحی آتی ہے اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی نبوت کا ظہور ہوا ہے سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات سے لیکن پھر جب تبلیغ کا حکم ہوا ہے اب رسالت کا آغاز ہو گیا آپ کو حکم ہو گیا کہ باہت تبلیغ کیجئے اور خبردار کیجئے تو ابتدائی میں یہ چیز یوں سمجھئے کہ ایک خبر کی حیثیت سے اڑ گئی کیا واقعہ آیا ہے محمد کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا اب معلوم آپ کو کہ یہ جو ہے بات جو ہے ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تک پھیل کے پھیلتے تو اس میں رد عمل جو ہے یہ سب سے پہلا یہ تھا کہ شاید کوئی آسے آگیا ہے یہ جا کر بیٹھتے رہے ہیں کئی کئی دن کئی راتیں تو یہ جا کر جو ہے وہاں پر جو بھی کرتے رہے تنہائی میں کوئی ریاضت انہوں نے کی ہے جیسے ہمارے ہم کہتے ہیں بھائی اس نے بڑی چلہ کشی کی تھی کوئی چلہ الٹا پڑ گیا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا حادثہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی جو ہے کوئی شدید ریاضت کی ہے وہ ریاضت الٹی پڑ گئی اور اس سے یہ کہ اب جاتو مجمون کہیں کہ دیوانہ ہو گئے فاطر اور عقل ہو گئے جباغی توازن ان کا جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے یا یہ کہ کسی ایمل سپلٹ نے کسی شیطان نے انہیں پوزست کر لیا ہے ان پر مسلط ہو گیا ہے تو یہ دونوں مفہوم تھے اور یہ دونوں انداز میں بات کہیں گئی ہمدردی کے انداز میں بھی کہیں گئی کہ ایک ہمدردی اچھے بھلے آدمی تھے بڑے بھلے آدمی اچھے کاروباری آدمی بڑے اچھے شوہر بچوں کے بڑے اچھے باپ پڑوسی کے بڑے اچھے پڑوسی علمین السادق سکھا ہو گیا یہ کیا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا کوہ حصیب ہو گیا اس کے زیرے اثر آ گئے کیا ہوا تو یہ ہمدردانہ بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ ایک جو بہت بڑے ہیوں سمجھ یہ کہ عربوں کے اندر پریش کے اندر ایک بڑی اوچی شخصیت تھے انہوں نے آ کر یہ کہا بھی بلکہ حضور سے کہا بھتیجے کیونکہ وہ معمر آدمی تھے اور بڑے تھے کہ بھتیجے اگر تمہیں واقعی کوئی سایا وایا ہو گیا تو مجھے بتا دو اس لیے کہ میری تعلقات ہیں بہت سے عاملوں کے ساتھ تو میں کسی عامل سے کسی کاہن سے تمہارا علاج کرا دوں گا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو دوں نے فرمایا کہ نہیں ہے اسی کوئی بات نہیں ہے بارال میں نے اجازہ کے عرض کیا یہ حمدردی میں بھی کہا گیا اور مخالفانہ انداز میں بھی پاگل ہو گئے جی دماغ قراب ہو گئے امریکہ کیا کہہ رہے ہیں یہ اور اسی حوالے سے نوٹ کیجئے کہ آج تک بھی جو مغربی مستشقین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہی کیا ہے یہ کوئی اپیلیپٹک سیزر ہوتا تھا شاید یہ کوئی مرگی کا دورہ پڑھتا تھا یہ کوئی دماغی فطور ہے جیسے hallucinations کہلاتے ہیں آدمی کے کان بجھنے شروع ہو جاتے ہیں خود بخود کوئی آواز نہیں ہے وہ اندر ہی سے کوئی آواز پیدا ہوتی ہے وہ کہتا میں سن رہا ہوں ہم کہتے ہیں اس کے کان بجھ رہے ہیں کوئی بات بار نہیں ہے یہ کان کو بجھ رہے ہیں hallucinations وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہی جو ہوتی تھی hallucinations تھے بساوقات انسان کی یہ قوت باسرہ میں جب انتشار ہوتا ہے تو اسے رنگ نظر آنے لگتے ہیں رنگ نہیں ہوتا باہر کوئی لیکن اسے رنگ نظر آ رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ بات آج بھی کہی جاتی ہے جو منکرین وحی ہیں کہ وہ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اصل میں خلل دماغی کا ایک معاملہ ہوتا تھا کسی نوعیت کا واللہ عالم اب ظاہر بات ہے جب حضور نے یہ باتیں سنی کہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے تو اس پر آپ کو صدمہ ہوا آپ کو رجز ہوا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورہ ہجر کے آخر میں فرمایا گیا ہے اے نبی ہمیں غم معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے آپ کو صدمہ محسوس ہوتا ہے آپ کو دکھ ہوتا تھا یہی لوگ جو میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے یہی لوگ جو کہتے ہیں جا صادق جا عالمین وہ آگئے عمین وہ آگئے صادق میری تعریف کرتے تھے میں ان کی آنکھوں کا تارہ تھا آج ہی مجھے پاگل کہہ رہے یا مجرون کہہ رہے یا آسیب زدہ کہہ رہے تو حضور کو صدمہ تھا اس کا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُكَ بِبَا يَقُولُونَ ہمیں خوب معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر آپ کا دل اندر سے بھیجتا ہے سینہ بھیجتا ہے اس میں اثر میں حضور کے لیے اب یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں سورہ علم کی ابتدائی سات آیات یہ در حقیقت حضور کی تسلی کے لیے آپ خاتف جمع رکھیں آپ بطمند ہیں آپ ان کی باطلوں سے کوئی اثر نہ لیں آپ کو صدمہ نہیں ہونا چاہیے رنج نہیں ہونا چاہیے یہ جو بھی کہتے رہے کہتے رہے اس سے آپ واقعیتاً کوئی مجنون تو نہیں ہو جائیں گے نُور وَلْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ یہ تمام علمی سرمایہ انسان کا جو وہ گواہ ہے اس پر کہ آپ پاگل نہیں ہیں کوئی پاگل ایسا بھی ہوتا ہے اتنی نفاستیں طبع رکھنے والا اتنے عالی اخلاق کا حامل پاگل ہوتا ہے کبھی پاگل جو ہے اس کے تو کچھ اور ہی لچن ہوتے ہیں کچھ اور ہی اس کے انداز ہوتے ہیں آپ کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کی نفاست ہے پاکیزگی ہے طہارت ہے تو فرمایا یا ہم کے کہنے سے کوئی آپ پاگل تو نہیں ہوگئے تو آپ کیوں ملول ہوتے ہیں کیوں غمگین ہوتے ہیں کہنے نہیں جل کہتے ہیں نون والقلم وما یسترون مانتا بے نعمت رب کا بے مجنون آپ اپنے پروردگار کی نعمت و نعم و فضل و کرم سے کوئی پاگل نہیں ہے مجنون نہیں ہے آسیب زدہ نہیں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَا خُرُقٍ عَظِيقٍ وَإِنَّ لَكَ لَعَجْرًا غَيْرًا مَمْنُون اور آپ کو تو وہ عجر ملے گا کہ جس کا سلسلہ کبھی منقدے ہونے والا نہیں ہے یعنی حضور کو اللہ تعالی کیا عجر دے گا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں حضور نے جس طرح اپنی زندگی کھپائی ہے لگایا ہے ایک ایک لمحہ ظہورِ نبوت کے بعد سے لے کر یا کہہ لیجئے آغازِ رسالت کے بعد سے لے کر اور آخری سانس جو ہے دنیاوی زندگی کا کیسی شرید مشنقق میں آپ نے بسر کیا ہے کتنی محنت کی ہے کتنی تکلیفیں جیلی ہیں کتنے مسائب پرداشتے ہیں آپ کے ان مسائب اور تکالیفی کا صدقہ ہے کہ آج ہم یہاں جمع ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں آپ نے یہ محنتیں نہ کی ہوتی ہیں اور عرب ایمان نہ لائے ہوتے ہیں پھر عربوں کے ذریعے سے وہ ایمان اور اسلام اور قرآن جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں نہ پہنچا ہوتا اسی لیے بعض وقا جو کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد بعدد من صل و سام اے لا اپنے نبی پر ضرورت بھیج رحمت نازل فرما ان تمام لوگوں کے عدد کے مطابق جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھنے والے روزے رکھ رہے ہیں اور روزے رکھنے والے روزے رکھ رہے ہیں نمازیں پڑھنے والے نمازیں پڑھ رہے ہیں حضور کے صدقے سے جو بھی بیٹھ کر تیری عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کر تیری عبادت کرتا ان سب کی تعداد کے مناسبت سے اے لا درود بھیج اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ آپ کا عجر اب ایسی شخصیت کا عجر کیا ہوگا وہ مقام محمود کیا ہے جس کا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا ہمیں کیا پال ہوگا کیا ادلادہ ہمیں ہو سکتا ہے جنت میں سب سے اونچا مقام جو ہوگا وہ کیسی جنت ہوگی ہم تو جنت کی نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ آپ جہل یہ برداشت کیجئے آپ کو تو بلکہ ابھی اس سے بڑی بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی اس سے بھی کہیں زیادہ سخت مراحل آئیں گے اور آپ کو جہل نہ ہوگا آپ کو معلوم ہے پھر آخر میں اے نبی یہ تو سختی کے ساتھ ہی جو ہے نرمی اور آسانی آئے گی سختیاں جھیل کر ہی پھر وہ مراحل آئیں گے کہ جن میں آسانیاں بھی ہوگی تو سختیاں جھیل نہیں پڑیں گی برداشت کیجئے تو یہ ہے یہ بھی گویا کہ حضور کی دل جوئی کے لیے فرمایا گیا ہے کہ آپ ملون اور غمجین نہ ہو یہ ساری باتیں سننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی عجر میں اور اضافہ کرتا تھا جائے گا آپ کی حیات دنیوی ہو یا حیات اخروی اس کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بلند تر ہوگا بہتر ہوگا آخرت میں بھی آپ کے مراقب بڑھتے چلے جائیں گے اور دنیا میں بھی ہر دن جتنو ہوگا آپ کے حتمے کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقیناً آپ تو بڑے خلق عظیم بڑے آلہ اخلاق بلند اخلاق اس پر فائز ہے یا علا جو کہا گیا ہے یعنی یہ کہ یہ بلند اخلاقی جو ہے آپ اس پر متمکن ہیں کسی برے سے برے آدمی سے بھی کبھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے اور کسی اچھے سے اچھے آدمی سے بھی کبھی کوئی گری ہوئی حرکت ہو جاتی ہے آپ کا معاملہ وہ نہیں ہے آپ متمکن ہیں جمع ہوئے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ کا اخلاق آپ کا کردار آپ کی شخصیت آپ کی صیرت آپ کے دشمن بھی اس کا لوحہ مانتے ہیں کسی بدترین دشمن نے بھی یہ نہیں کہا کہ محمد جھوٹے ہیں معاذ اللہ ابو جہل نے نہیں کہا جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا محمد جھوٹے ہیں کہا نہیں نہیں انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا پھر کیوں نہیں مان لیتے ہیں انہیں اللہ کے نبی ان کے دعویٰ تسلیم پر لو نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے ان کے درمیان مصابقت تھی انہوں نے بنو حاشم نے کھانے کھلا ہم نے ان سے بڑھ کر کھلا انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہم نے ان سے بڑھ کر دی اب اگر ہم ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ کر یہ غلام ہو جائیں گے یہ ہم تسلیم نہیں کریں تو کم سے کم جو صحیح بات تھی دل کی وہ کہہ دی اور کوئی ایس پیچ جو ہے اس کے اندر اپنی بات کو اس کو لپیٹا نہیں ہے فَسَتُمْ سَرُوْ وَأْيُبْ سَرُونَ تو ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے یہ جو بسرون ہو بھی دیکھ لیں گے مراد کیا ہے یہ جو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں یا مجنون کہہ رہے ہیں یا سیب زدہ کہہ رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں گے آپ بھی دیکھ لیں گے بَأَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ آپ میں سے آپ لوگوں میں سے کون تھا جو بچل گیا تھا بے راہ ہو گیا تھا آیا محمد بے راہ ہو گئے تھے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہو گئے تھے کون پاگل ہوا تھا یہ معلوم ہو جائے گا یعنی کوئی دن کی بات ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیدہ ہو جائے گا دنیا دیکھ لے گی آپ کا جو مقام بلند ہوگا رفع نالہ کا ذکر وہ وقت بھی آنے والا ہے کچھ دین کی بات تو نہیں بندلہ بیس سال کیا ہوتے ہیں قوموں بھی زندگی میں ہمیں پاکستان بنائے ہوئے چوپل پچپل برس ہونے کو آگئے ہیں ہم نے کیا 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 بنایا اور وہاں بیس برس کے اندر عظیم انقلاب برپا ہو گیا اسی جنریشن نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا تو یہ بہت سرمایا انقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے بے یہ کہ وہ مفتون کہ آپ دونوں میں سے یعنی ایک آپ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے آپ کو یہ پیغام دیا یہ وہی نازل چھوئی ہے اور دوسری طرح وہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عصیب زدہ ہو گیا یا پاگل ہو گیا ہے یا حواس باغتہ ہو گیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ نقلِ کفر کفر نہ باشد تو سب کے سامنے آ جائے تھا کہ کون بچل گیا تھا کون گمراہ ہو گیا تھا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ غُلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یقیناً آپ کا رب خوم جانتا ہے اسے بھی کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے بھٹک گیا ہے بھٹکے ہوا سے بھی واقف ہیں وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ یقیناً جانتا ہے ان کو بھی اور خوم جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت پانے والے ہیں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریئے سے جو جو ہدایت یافتہ ہوں گے ابو بکر صدیق سب سے پہلے تصدیق کرنے والے آئے گے اور اسی طریقے سے ام المومنین حضرت خدیت القمرہ رضی اللہ تعالیٰ عدھا وہ صدیقت القمرہ کی حصے سے سابنے آئیں گے اللہ کے علمے ہیں کون کدھر جائے گا کون بھٹکے گا اور کون سیدھے راستے پر آ جائے گا فَلَا تَوْتَعِ الْمُقَذِّبِينَ یہ جو اب دو آیتیں آ رہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی جڑ کر اس شخص کا بھی یہ کردار کا جو نقشہ کھیتا جا رہا ہے یہ ذرا دیر کی بات ہے یوں سمجھ یہ کہ جب حضور میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں مخالفین نے پہلے تو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی چٹکیوں میں اڑانا جسے ہم کہتے ہیں فکریں چست کر کے باگل ہو گئے ہیں مجگون ہو گئے ہیں آسیب زدہ ہو گئے ہیں کچھ عرصے کے بعد کہنا ہے شاہر بن گئے ہیں بہت اچھے اچھے شہر کہنے لگے بہت امدہ شعر جب تو کہنے لگے وہ گویا کہ قرآن کی وحی کو وہ شائری کہہ رہے تھے کبھی کہنے لگے ساہر ہیں واقعی جو کلام یہ سناتے ہیں ان میں جادو کا ساسر ہے وہ تو دلوں کو کھیج لیتا ہے کبھی کام مسرور ہیں یہ تو خود سہر زدہ ہیں کسی اور نے ان پر جادو کر دیا ہے گختلی باتیں کہی گئے حضور کے بارے میں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محمد تو جمع رہے یعنی یہ کریکٹر اسیسینیشن جو تھی ہمیشہ انقلابی دعوت کا جو دائی اول ہوتا ہے تو وہ ماحول پہلے کوشش کرتا ہے کہ اس دائی کو ہی کچل دے اس کی ویل پاور کو کرش کر دے اس کے اندر عظیمت نہ ہو تحریک خود بخود بیٹھ جائے گی اگر وہ خود ہی دل چھوڑ جائے اور اس کی حمد جواب دے جائے تو دوسرے کیا کریں گے مدعی سست گواہ چست وارا معاملہ یہاں نہیں چل سکتا لہذا پہلی جو کوشش تھی کفار کی طرف سے وہ یہ کہ محمد کی قوت ارادی کو کچل دو کریکٹر اسیسینیشن کے ذریعے سے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ محمد تو کھڑے ہیں قائم و دائم ہیں اپنے دعوے پر بھی قائم ہے اپنی دعوت جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے غلام اور ہماری کنیزیں اور ہمارے نوجوان بیٹے جا کر ان کے ہاتھ پر ایمان لا رہے پھر انہوں نے پرسیکیوشن شروع کی فیزیکل پرسیکیوشن مار دھاڑ انہیں مارو انہیں بھوکا رکھو انہیں زنجیروں میں کس کر اور جکڑ کر انہیں دھروں کے اندر ڈال دو یہ سارا کاب ہوا پھر بھی کوئی ایک آدمی بھی جو ہے واپس نہیں آ سکا اب تھک ہار کر انہوں نے یوں سمجھئے کہ انہوں نے صلح کی کوشش کی یہ ہوتا ہے کہ اگر زہن دے کر نہیں مرا ہے تو گڑ دے کر مارو اب وہ صلح دینے کی کوشش میں ان کی طرف سے یہ بات آئی اچھا ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں چلیئے آپ یہ بات چھوڑ دیں ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں ہم کسی بادشاہ کے قائل نہیں ہیں لیکن آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں آپ ذرا اشارہ کیجئے جہاں شادی کرنی ہو ہونچیں ان سے ذرانے کے اندر ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں دولت چاہیے تو سی مزر کے دھیر آپ کے قدموں میں لگا دیتے ہیں یہ بھی بات نہیں چلی ان تمام کو پیشکشوں کو بھی حضور نے ٹھکرا دیا تو پھر آخری مرحلہ یہ آیا تھا اچھا جو آج کل کہا جا رہا ہے آگرہ مذاکرات کے زمن میں کچھ دو کچھ لو give and take اب یہ تو نہیں ہو سکتا محمد کے تمہاری صد فیصل بات چل جائے اور ہماری ہر بات جو ہے تم غلط کہہ دو نہیں کچھ ہماری بات مانو کچھ اب تمہاری بات مانتے ہیں اور یہ گویا کہ سب سے زیادہ دامِ ہمرنگِ زمین سب سے بڑا جو ہے جال جو پھیکا جاتا ہے وہ یہ ہے کسی طرح دائی کو کسی پھندے میں کس لو کچھ وہ اپنے مقام سے ہٹ جائے کچھ ڈھیلا پڑ جائے یہ ہے وہ بات جو اس بردے پر کہی گئی یہ بات کی آیاتیں جو نازل ہوئی سات آیتیں جو شروع کی تھی وہ تو ختم ہو چکی جہاں آ کر وہ پہلی وحی دوسری وحی جو ہے اس کی سات آیتیں ختم ہو چکی ہیں یہ بات کے دور کی واقعات میں سے یہ آیت یہاں پر جوڑ دی گئی فلا تو کہی المقذبین اے نبی ہرگز ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے بلکہ یہ توتے کا لفظ ربی زبان میں کسی کی اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے کسی کی بات کو آمادگی کے ساتھ سننے کے لیے بھی آتا ہے کسی کی بات توجہ سے سننا کان دھر کے سننا اس میں گویا کہ تھوڑی سی آمادگی پہلے سے ہوتی ہے کہ یہ بات اگر کسی درجہ میں بھی قابل قبول ہو تو میں قبول کر لوگا تو یہ اطاعت در حقیقت ان تمام جو مراحل ان کے لیے لفظیں استعمال ہوتا ہے تو اے نبی آپ ان کی بات نہ مانیے ان کی باتیں بہت توجہ بھی مت دیجئے وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ نرم پڑھیں تو وہ بھی نرم پڑھ جائیں انہوں نے دیکھ لیا مخالفت کر کے دیکھ لیا کوئی نتیجہ نہیں نکلا آپ اپنے موقع سے نہیں ہٹیں آپ کا کوئی ایک ساتھی بھی جو ہے واپس نہیں آیا مرتن نہیں ہوا شریعت ترین ان کو حملے پر سیکیور کر کے دیکھ لیا ہے لہذا اب یہ کچھ give and take کا معاملہ آپ کے ساتھ کرنا چاہئے کہیں اگر آپ اس پندے میں فس گئے تو گویا کہ پھر آپ کا مشن ختم ہو جائے گا فلا توتے المکذبین ہرگز کہنا نہ مانیے گا ان جھٹلانے والوں کا وَدْنُوْ لَوْتُنْدْهِنُوْ دُہُنْ کہتے ہیں چکنائی کو چکنائی دہن تیل چکنائی وَشَجَرَتُنْ تَخْرُجُمْ مِنْ أَسْمِ سَيْنَا تَمْبُتُ مِدْدُہُنْ یہ جو زیتون کا درخت ہے جو پہاڑی علاقوں میں ہوتا قرآن مجید نے سورہ مومنون میں اسے کہا ہے وہ چکنائی لے کر اگتا ہے یعنی زیتون سے آپ تیل نکالتے ہیں نا روٹی نبو کر کھا لے اس سے بہتر سارا رو کوئی نہیں تھا عربوں کے لیے بھی ہے پورے میڈیٹرینئن ایریا جو ہے کیونکہ اس پورے میڈیٹرینئن ایریا جو ہے اس کے اندر سپین میں بے پناہ ہوتا ہے فرانس میں بے پناہ ہوتا ہے یہ تمام میڈیٹرینئن کا ساحل جو ہے بحر المتوسف اس کو کہتے ہیں میڈیٹرینئن سی تو اس کی چاروں طرف وہاں بہترین یہ تیل کا ذریعہ اور بہترین تیل ہے یہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو اور اینیمل فیٹس کے اندر جو خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے کولیسٹرول اور یہ یہ ساری جو بھی آپ چیزیں سنتے ہیں طبی تو زہتون اس سے بلکل پاک ہے اور وہ چکنائی کی ضرورت پوری کرتا ہے وہ ہے دون کہتے ہیں چکنہٹ چکنہٹ پر سے کوئی چیز فسل جاتی ہے تو ایسا ایک تو فرکشن ہوتی ہے فرکشن میں تو چیز رگڑ کھا رہی ہے وہ رگڑ کھا رہی ہے تو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ نے اگر چکنائی یہاں پر لگا لیے تو رگڑ جو ہے ختم ہو گئی فسل کے یہاں اس کو کہا گیا ہے آپ ڈھیلے نہ پڑے آپ چکنے نہ بنے یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی طریقے سے فسلا دے اور آپ کو جو ہے اس موقع کے اوپر سے جس پر آپ جمع ہوئے ہیں کسی طریقے سے ہٹا دے تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے اس لیے کہ اندر خانے اپنے دل میں وہ شکست کھا چکے ہیں وہ شکست مان چکے ہیں ہر طرح کی تکلیف دے کر انہوں نے دیکھ لیا ہے آپ کی بھی جو بھی وہ کچھ کر سکتے تھے مخالفت انہوں نے کر لی اور آپ کے جانساروں کو جس جس طریقے سے ستا سکتے تھے ستا چکے اور کسی طریقے سے بھی کامیابی نہیں تو وہ اندر سے شکست خردہ ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ ڈھیلے پڑھیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑھ جائیں اور کوئی نہ کوئی give and take کا معاملہ ہو جائے اب یہاں سے وہ ایک کردار سامنے آ رہا ہے میں نے ارس کیا کہ اس کے بارے میں مختلف آ رہاں ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی ہے لیکن میرے نظر یہ اخرس ابن شریک سے زیادہ مناسبت اکنے والا کردار ہے ہرگز کہنا نہ مانی یہ بات نہ سنیے اس کی جو بہت قسمیں کھانے والا ہے بہت ہی بے عزت آدمی ہے مہین جو ہے یہ توہین جس سے بنا ہے لزوان وہن کے معنی کمزوری توہین کسی کی توہین کرنا کسی کی شخصیت کو گرا دینا تو جس کی شخصیت گری ہوئی ہو بامال ہو اعتبار نہ ہو اس کا ساکت لئے اعتبار ہو وہ مہین ہے وہ گویا کہ اس معاشرے کے اندر ناقابل اعتباد ناقابل اعتبار شخصیت اور وہ ایسا شخصیت گئے قسمیں زیادہ کھائے گا اسے معلوم ہے میری بات جو ہے لوگ ویسے تو مانے گی نہیں لہٰذا قسم پر قسم کھائے گا اپنی بات کی صداقت جو ہے لوگوں سے منوانے کے لیے تو یہ کردار کا نرشہ جو ہے کھیتا جا رہا ہے وَلَا تُتَيْكُ اللَّهَ اللَّا فِمْ مَحِين هَمْ مَعْزِمْ مَشَّائِمْ بِنَمِينَ جو کہ عیب جوئی کرنے والا ہے اور چوہلیاں کھاتا پھرتا ہے اس گھٹیا کردار کا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے اچھا نہیں لگتا یہ دو بھائی جو ہے ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے کیا بات ہے کوئی دھنگا فساد ہونا چاہیے کہیں سے کوئی بات سن کر دوسرے کو پہنچائیں چوگلی کھائیں تاکہ ان کے آپس میں جو ہے معاملات خراب ہو یہ بھی جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ مکھی جو ہے وہ گندگی پر بیٹھے گی اس طرح کچھ لوگوں کی طبیعت کے اندر گندگی ہوتی ہے اور وہ تلاش میں رہتے ہیں کہیں سے ہمیں گندگی ملے اور ہم اس سے پھر دکان چمکائیں اپنی اس سے جا کر بات کی پھر اس کی بات اس سے جا کر لگا دی یہ لگائی مجھائی کرنے والے جو ہمارے معاشرے میں جو عام لفظ استعمال ہوتا ہے مشہ چلنا بہت زیادہ بہت زیادہ تگو دو کرنا چونی اکھانے میں منعیل الخیر خیر سے روکنے والا منع کرنے والا حضور کی مخالفت پر کمر بستا لوگوں کو روک رہا ہے گعتد حد سے بڑھنے والا سرکش عصیب گناہگار اطلن بڑا گردن کش ہے اکڑ کھورا ہے بعد ازالہ کذرین اور اس کے بعد وہ اپنے معاشرے میں بدنام بھی ہے یہ ہے ایک کردار کی ایک نقشہ کشی کی گئی ہے ان کا کردار اصل میں یہ ہے لیکن انکان ازا مالی و بنی وہ ہے مالدار بھی اور اولاد والا بھی یہ اس معاشرے میں عزت کے میارات تھے جس شخص کے بعد مال زیادہ ہے زیادہ موعدد سے جس شخص کے بیٹے زیادہ ہیں وہ زیادہ موعدد سے وہ آج کے معاملے سے مختلف ہو گیا ہے اس لیے کہ آج تو آپ کو معلوم ہے پولیس ہے یہ ہے وہ ہے سیویل لائف ہے اور سیویل لائف کے اندر آپ کو سہولتیں حاصل ہیں کسی زمانے میں تو یہ نہیں تھا تو وہاں تو جس کے بیٹے ہیں اسی کی عزت محفوظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بازو ہے یہ آج بھی آپ کو دیہات کے اندر یہ فضا مل جاتی ہے جس کے بازو زیادہ ہے اسی کا در حقیقت جو ہے وہ دیہات کے اندر اس کی عزت ہوگی اس کو لوگ سلام کریں گے اس کے بعد بازو بہت ہے اس کے بیٹے ہیں لِلْأَمِيرِ مِنْ اَوْلَادِهِ جُنْدُن اس شخص کی تو اولاد ہی میں ایک فوج موجود ہے فوج زفر موج جو ہے اولاد کی شکر میں ہے تو چونکہ اسے اللہ نے دولت بھی نہیں ہوئی ہے اور اولاد سے بھی نوازہ ہے اس کی وجہ سے اصل میں لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ ملید بن مغیرہ کا کردار ہے ملید بن مغیرہ کے بہت سے بیٹے تھے جائداد بہت تھی مکہ میں بھی تھی اور تائف میں بہت تھی اس کی جائداد اس حوالے سے وہ اپنے ہاں ایک بڑا چودری سمجھا جاتا تھا اگرچہ سیرت و کردار کے ادبار سے گھٹیا تھا لیکن پھر بھی میری رائے یہ ہے کہ یہ آیات ملید بن مغیرہ کے لیے نہیں ہے یہ وصف کسی اور شخص کے در بھی ہو سکتے اذا تُطلع علیہ آیاتنا قَالَ اسَاطِرُ الْاوَّلِينَ جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے آج میرے پاس گھڑی نہیں ہے تو یہاں کوئی گھڑی رکھتی جیجے میری گھڑی خراب ہو گئی ہے مجھے اندازہ ہو کے ہم کہاں کھڑے ہیں یہ گھڑی ٹھیک ہے آپ کی یہ تو گھڑا ہونے کو آگیا ہے پہلے حصے پہ آپ دونوں کی تو ایک ہی ہے فَلَا تُطْعِ الْمُقَذِّبِينَ وَدُّوْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطْعِقُ لَحَلَّا فِمْمَهِينَ حَمَّازِمْ مَشَائِمْ بِنَمِيمِ وَتُلِّنْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ اَنْكَانَ زَامَالِمْ وَبَنِيمِ چونکہ وہ ہے دولت والا اور اولاد والا تو اس کی اکڑ خانی کا یہ عالم ہے اِزَا تُطْلَا عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ حَسَاتِيرٌ اَوَّلِينَ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتا یہ تو پچھلی چیزیں ہیں جو نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں اگلوں کے ڈکوصلے ہیں اگلوں کی کہانیاں ہیں یہ وہ ہیں جو محمد نے کچھ لوگوں سے سیکھ کر جو ہے اب ہمارے اوپر دھونس جمانا شروع کر دیا ہے ہم داغیں گے اس کے ناک کو ناک کے اوپر مہر لگائیں گے اور داغیں گے قیامت کے دن اس کے ناک کے اوپر ناک جو ہے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ یہ انسان کی عزت کا جیسے پیشانی یہ انسان کی عزت کا جو ہے ایک مقام ہے پیشانی دمین پر رکھ دی تو گویا کہ آجزی کی انتہا ہو گئی اسی طرح ناک ناک نیچی ہو گئی یا موچ نیچی ہو جانا ناک جو ہے ناک کٹ گئی تو یہ گویا کہ انسان کی عزت کے حوالے سے مورا جاتا تو اس کے اسی ناکڑے کے اوپر ہم مہر لگائیں گے قیامت کے دن آگ کی اب یہاں سے وہ تمثیل شروع ہو رہی ہے سورہ مبارکہ میں جو میں نے ارز کیا تھا کہ آخرت آخرت کا ایک تو انکار ہوتا سریح ان آیات میں اس کا تذکرہ نہیں ہے ایک یہ ہے کہ آیت آخرت جو ہے وہ صرف سب کانشنس مائن میں تو چلی گئی کانشنس مائن پر نہیں رہی اس کا استہزار نہیں رہا اور اس کا استہزار نہ ہونے کی وجہ سے انسان اخلاقی اعتبار سے پست ہو گیا چونکہ پہلی وحی میں بھی تین آیتیں آئی تھی کل لا انن الانسان لیتغا کوئی نئی انسان بغاوت پر سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے کیوں؟ ار را استغنہ کہ اس نیختہ اپنے آپ کو کہ میں آزاد ہوں میں نے جھوٹ بولا میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا کچھ نہیں ہوا میں نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا منہ پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا لہذا کیونکہ مورل لاؤ جو ہے آپریٹیو نہیں ہے اس دنیا میں لہذا انسان سرکشی میں مٹھتا چرا جاتا ہے اب اس کا حل ایک ہی ہے اگر یہ یاد رہے کہ اپنے رب کے حضور میں حاضری ہوگی واپس جانا ہوگا جواب دہی ہوگی حساب کتاب ہوگا تب آدمی صحیح رہے گا تو وہ تین آیات میں جو فلسفہ آخرت بیان ہوا تھا یہاں اسے ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا جا رہا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ہم نے انہیں آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے آزمایا تھا جنت والوں کو باغ والوں کو ایک باغ والے تھے اِذْ اَقْسَمُوا لِيَسْرِ مُنَّهَا مُسْبِعِينَ جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ کل صبح لازما ہم جا کر باغ کا پھل اتار لیں گے ایک کھیتی ہوتی ہے جیسے کاتا جاتا ہے اب اگر گندم کی فضلیں کٹ گئے کچھ بھی نہیں رہتا ہے باغ ہوتا ہے باغ میں سے پھل اتارے جاتے ہیں آپ کا کنوں کا باغ ہے عاموں کا باغ ہے جا کر اپنے باغ میں سے پھل اتار دیں نہ درست کھڑا رہے گا اس کو کہتے لے اور یہ کہ میں صبح صبح درہ چلیں تاکہ دھوپ نہ ہوئی ہو اور جلدی سے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا انشاءاللہ نہیں کہا میں صبح چلیں گے انشاءاللہ صبح چلیں گے اور جا کر اپنے باغ کا پھل اتار لیں یہ گویا کہ غفلت ہو گئی اللہ سے انسان اگر یہ کبھی ارادہ کر کے سمجھے کہ میں یہ کام کر گزروں گا تو یہ گویا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے غفلت کی علامت ہے جیسے سورہ کحف میں فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِنِّي فَعِلُنْ ذَالِكَ غَدَلْ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ اے نبی کری نہ کہیے گا کسی کام کے لیے کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور ایمان مستحضر ہو تو وہ یقینا جو ہے کسی بھی کام کے ساتھ جو ہے ہمیشہ انشاءاللہ کہے گا یہ لوگ کیونکہ اللہ سے غافل ہو گئے تھے ملکن نہیں ہے اللہ کے یہ ذنوٹ کا بھیجئے نہ اللہ کے منکر ہیں نہ آخرت کے منکر ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی جو قیفیت ہے ذہنی اور نفسیاتی وَلَا يَسْتَسْنُونَ انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے فَتَعْفَ عَلَيْهَا تَعْفَنِ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ تو پھر گیا اس باغ کے اوپر ایک پھرنے والا ان کے رب کی طرف سے آپ کے رب کی طرف سے وہ سوئے ہوئے تھے وہ تو پاؤں پھیلا کر سوئے ہوئے ہیں ارادہ ہے صبح صبح اٹھ کے جائیں گے اور جا کے پھل اتار لیں گے آب اتار لیں گے درستوں سے لیکن رات تھی کوئی جھکڑ آیا کوئی ایسی آندھی کا بغولہ آیا سارا باغ جل گیا ساری فصل تباہ مربار کوئی پھرنے والا پھر گیا بغولہ آ گیا کوئی اللہ کا فرشتہ جو ہے اس نے کچھ خواہ ذریعے سے پورے باغ کو جو ہے جلا کر رکھ دیا ختم ہو گیا وہن نائبون اب ان کے فرشتوں کو بھی پتا نہیں کہ کیا ہو گیا ان کے خیال میں تو وہی ہے کل شام جو باغ دیکھا تھا وہ ان کے دماغ میں تو وہی ہے فاس بہت کسرین وہ باغ تو ہو گیا جیسے کہ پھل اتر گیا گیا پھل فتنا دعو مصبعین وہاں تو وہ باغ اجڑ چکا یہاں یہ ایک دوسرے کو صبح صبح آبا اٹھو بھئی اٹھو اٹھو چلو بھئی چلو جیسے ہوتا ہے عام طور پر کوئی شام درہا سویا ہوا اٹھو 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 تو چلتا ہے کیا تھا صبح صبح چلنا ہے فتنا دعو اب وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح کے وقت اپنے اس باغ پر اپنی کھیتی پر جلدی چلو اگر واقعیتا ہے آج فل اتار دے کا ارادہ ہے جیسا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا ہمارا ریزولوشن تھا یہ کہ صبح ہی صبح جائیں گے ارہ صبح جائیں گے تو اٹھو جلدی سے چلو اب وہ چلے وہ جا رہے ہیں اپنے باغ کی طرف ہو سکتا ہے کوئی پاس ساتھ میل بور ہو فاس شہر سے فاصلہ ہو بلاؤ عالم ہم یہ تخافتون آپس میں چھپتے چھپتے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین دیکھو آج اس باغ میں کسی مسکین کو ہرگز داخل نہ ہونے دینا یہ خامخواہ کے حصے دار بن گیا جاتے ہیں یہ بھوکے ننگے یہ قلناش محنت ہم نے کی ہے باغ ہم نے لگایا ہے اس کی ساری اب تک ہم نے حفاظت کی ہے یہ پاسبانی کی ہے اس کو پانی دیا ہے سب کچھ کیا ہے وہ آ جاتے ہیں خامخواہ کا حصے ستدار بننے کے لیے مانگنے کے لیے دیکھنا آج کسی کو گھسنے مت دینا کوئی فقیر نہ قریب آنے پڑھا ہے یہ گویا کہ ان کے اخلاقی زوال کی ہمتہا ہے ایک طرف اللہ سے غافل ہوئے ولا یستسنون نتیجتا ان کا اخلاقی زوال یہ ہے کہ آپس میں اتاہ کر رہے ہیں اللہ یدخلنہ ہرگز ہرگز نہ داقل ہونے پائے آج علیکم تمہارے اس باغ میں مسکین کوئی بھی مسکین کوئی نادار کوئی فقیر وَغَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ اور وہ چلے جیسے کہ اپنے پورے سلف کانفیڈنس کی ساتھ قادرین اپنی جو ہے پوری طریقے سے اپنی قوت اپنی جو رفتار ہے بڑی جمع جمع کر قدم رکھتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا اپنے باغ کو تو کہا یہ تو ہم تو شاید کوئی راستہ بھٹک کر کہیں آگئے یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے وہ تو بڑا ہرہ بھرہ تھا اور پھلوں سے لدہ ہوا تھا کل ہی تو ہم دیکھ کر گئے تھے یہ ہمارا باغ نہیں ہے ہم تو کہیں شاید بھٹک کر کہیں راستہ بھول کر کہیں اور نکل آئے فوراں یہ بات ان پر ڈان کر گئی یہ چیز جو ہے منکشی ہو گئی نہیں آئے تو اپنے ہی باغ میں ہو دیکھیں بیڑا غرق ہو گئے آئے ہم تو محروم ہو گئے ہم تو برباد ہو گئے ہا ہے ہماری بربادی بل نحنو محرومون ہم تو محروم ہو گئے قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُصَبِّحُونَ ان میں جو درمیانہ تھا ہو سکتا ہے پانچ بھائی ہوں تو ایک جو تیسرا ہے وہ درمیانہ ہو گئے یا ساتھ ہوں بھی تھا کچھ نیک بھی تھا اوسط کا لفظ جو ہے وہ درمیانے کے لیے بھی آتا ہے اور بہتر کے لیے بھی آتا ہے درمیانی شئے بہتر بھی ہوتی ہے خیر الامورِ اَوْسَطُهَا حضور نے فرمایا تمام امور میں بہترین شکل درمیانی ہوتی ہے میانہ روی ہے خرچ میں بھی ہو میانہ روی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ اور اس امت کو کہا گیا امتِ وَسَط وَقَزَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ تو جو ان میں سے بہترین تھا وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ وہ تصویح کرتا ہوگا اللہ کو یاد کرتا ہوگا اپنے دوسرے بھائیوں کی حالت کو دے کر کر کرتا ہوگا یہ بلکل غافل ہیں اللہ سے یہ بلکل غافل ہیں آخرت سے اس درمیانے میں اس بہتر جو ان میں سے تھا اس نے کہا میں تم سے کہتا نہیں رہا کہ کیوں تم اللہ کی تصویح نہیں کرتے اللہ کی نہ حب کرتے ہو نہ تصویح کرتے ہو نہ شکر کرتے ہو نہ نماز پڑھتے ہو نہ اللہ کے لئے کوئی خیرات کرتے ہو اولات سبیحون قالوا سبحان ربنا اِنَّا كُنَّا وَعْلِمِينَ اب انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب پاکی ہے ہمارے رب کی اور یقینا ہم ہی تھے ظلم کرنے والے یہ چیز ملکشف ہو گئی اصل میں ہم بھٹک گئے تھے ہم اللہ کو بھول گئے تھے ہم قیامت اور آخرت سے بھی غافل ہو گئے تھے قالوا سبحان ربنا اِنَّا كُنَّا وَعْلِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِيَةَ لَعْمُونَ اب انہوں نے ایک دوسرے پر روح کیا اور ملامت کرنے لگے تم نے ہمیں اصل میں اس راستے پر ڈالا سب سے بڑے سے کہا ہوگا کہ بڑے نے ڈالی کار اور اتنی پارم پار یہ تم نے راستہ غلط اختیار کیا تھا کہ ہم نے سمجھے اسی کی پیر بھی کیے تو یہ جیسا کہ قیامت میں ہوگا کہ ایک دوسرے کے اوپر ازام ڈالیں گے عوام جو لیڈروں کے جھنڈے اٹھا کر نعرے لگاتے تھے وہ اپنے لیڈروں کو کہیں گے تم نے مروا دیا ہمیں وہ کہیں گے کہ ہمارا تمہارے اوپر کوئی جبر تو نہیں تھا لوگ سیطان سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں ورزلہ کے برباد کروایا وہ کہیں گے مجھے کوئی اختیار تو نہیں تھا میں نے تمہیں ایک دعوت دی اور تمہارے رب نے بھی تمہیں دعوت دی تم نے میری دعوت پر لبے کا اپنے رب کی دعوت جو ہے ٹھکرا دی مجھے ملامت نہ کرو ملامت اپنے آپ کو کرو تو اسی طریقے سے وہاں بھی ہوا نقشائی ہویا کہ اس قیامتیں شغرہ ہو گئی ان کے لیے کہ ان کی محنت جس کے لیے بڑی امیدیں بانکر آئے تھے آج پھل اتاریں گے وارے نیارے ہو جائیں گے اب وہ ساری تباہی بربادی دیکھ کر اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے بالآخر اس پر اجماع ہو گیا کنسنسس ہو گیا ہم سب ہی نہایت سرکش تھے کسی ایک کو کیا ہم جو ہے ملامت کریں کسی ایک کو کیا الزام دیں مورد دے الزام ٹھہرائیں دلحقیقت تو سرکشی تغیانی ہم سب میں آگئی تھی انا کنہ تاغین اصا ربنا یبدلنا خیرم منہا امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بہتر باغ عطا کر دے گا انا الہ ربنا راغمون اب ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں اسی کی تسبیح کریں گے اسی کی حمد کریں گے اسی کے حکام پر چلیں گے اسی کے شکر بجال آئیں گے ہم اپنے رب کی طرف رغبت کا راستہ اختیار کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس باغ سے بھی بہتر باغ ہمیں عطا کر دے گا تب آئی ہے کانٹے کی بات قَذَالِكَ الْعَذَابِ اس طرح عطا ہے عذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اَكْبَرِ اور آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہوگا یعنی دنیا میں تو ایک فصل ماری گئی اگلی فصل کی توقع تو ہے نا قیامت کے دن پھر کوئی اگلی فصل نہیں ہے ماں یہ امید نہیں ہوگی کہ اب دوبارہ کوئی موقع ملنے والا ہے تو دنیا میں جس طریقے سے تم نے نقصہ دیکھا ہے عذاب آگیا نا ان پر کی کرائی ان کی محنتیں ختم ہو گئی تم نے حادیوں کو پانی پلائے تھے اور غریبوں کو کھانے کھلا سب گیا ختم ہوا اس لیے کہ تم نے توحید کو رد کر دیا اللہ کی بجائے اپنی شہرت کو تم نے اپنا مطلوب و مقصود بنایا لہذا کوئی تمہاری نیکی یہاں نہیں ہے تمہارا باغ جل گیا تمہارا پھل تو گیا تو آخرت میں جب ہوگا دنیا میں تو یہ چھوٹی سی مثال ہے ایک فصل ختم ہو گئی اگلی فصل کی آس لگائی جا سکتی ہے لیکن وہاں پھر کوئی اگلی فصل نہیں ہے اس طرح ہوگا معاملہ عذاب کا لیکن عذاب آخرت کا بہت بڑا ہوگا کاش کہ ان لوگوں کو معلوم ہوتا اور میں بدل کر کہہ رہا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو جائے ہم بھی آخرت کا اطرار کرتے ہیں اس کا یقین دل میں نہیں ہے اسے ہم نے اپنے ذہن میں کہے پیچھے ڈاڑا ہوا ہوگا 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 کچھ چیز ہوگی بس خلاف وہ ہمارے ذہنوں پر چھائی ہوئی نہیں ہے وہ ہمارے عمال اور افعال جو ہے اس پر فیصلہ کن جو ہے مؤثر نہیں ہے فیصلہ کن طور پر آخرت کا استحزار ہر وقت جو ہے مستحضر رہے اصل زندگی وہ ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ تو کتاب زندگی کا دیباچہ ہے اصل کتاب تو کھلے گی موت کے بعد اصل زندگی ہے وہ یہ تو جیسے کتاب سے پہلے دیباچہ ہوتا ہے فور ورڈ ہے بس وہ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی نظمت ہوتی ہے ہزار صفحے کی کتاب ہے بیس صفحے کا دیباچہ ہے کوئی نہ کوئی نظمت تو ہے ہزار اور بیس کے درمیان بھی کوئی نظمت تو ہے لیکن دنیا اور آخرت میں تو کوئی نظمت ہے ہی نہیں ایک فانی ایک غیر فانی ایک فائنائٹ ایک ان فائنائٹ کیا نظمت ہو بھی فائنائٹ کو ان فائنائٹ سے کوئی نظمت ہے ہی نہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ انہیں معلوم ہوتا لَوْ كُلْنَا نَعْلَمُ کاش کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ زندگی عارضی ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسو ختم ہو جانی ہے کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ سو برس کی عمر ہوگی ستر کی ہوگی اسی کی ہوگی میں تو اٹھاون انسٹھ سال کا جب ہوا تھا تیاری شروع کرنی تھی میرے وہ کتاب کے موجود ہیں میری جو کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اس کے شروع میں جو میں نے دیباچہ لکھا ہے میں نے اس دیباچے کے اندر یہ بات دکھ دی تھی کہ میں سمجھتا ہوں میں اپنے حدث حصے کا کام کر چکا اب میری مسنون عمر ختم ہونے کے قریب آیا چاہتا ہے اکسٹھ برس کی عمر ہے مسنون عمر یہ تو دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے اب ستر ماہ برس شروع کر دیا ہے یہ بونس ہے یہ نفل ہے مسنون زندگی حضور کی عمر اکسٹھ برس تھی حضرت ابو بکر کی بھی اکسٹھ ہوئی حضرت عمر کی بھی اکسٹھ ہوئی حضرت علی کی بھی اکسٹھ ہوئی حضرت عثمان کی البتہ بیاسی برس عمر ہوئی ہے مجدد الفیسانی کی اکسٹھ ہوئی شاہ ولیاللہ کی اکسٹھ ہوئی اللہمہ اقمال ساٹھ ہی پر چلے گئے بلکہ وہ بھی تقریباً ایک سٹھ سمجھ نہیں جائے وہ چھیتر سے اور اٹیس تک لیکن چھیتر کا نومبر اٹیس کا اپریل یہ ہے بسنون عمر یہ ہے واقع اللہ تعالیٰ جس کو زیادہ دے یہ تو اس کی طرف سے ہے لیکن اس عمر کو وہ لگا ہے اللہ کے کام میں ہمتن اس کو نفل سمجھ کر کے اب یہ جو میں نے کھانا کمانا تھا کھا کمالیا اب یہ وقت تو کم سے کم لگا دوں اللہ کے دین کے لیے عمر گزر گئی ساٹھ برس کے بعد دنیا بھی ریٹائر کر دیتی ہے دیکن کوئی آدمی از خود دنیا سے ریٹائر ہونے کو تیار نہیں ہے دنیا ریٹائر کر دے گی آپ کو آپ دنیا سے ریٹائر ہونے کو تیار نہیں ہوتے جیسا کہ سورہ الحاقم التقاسر میں فرمایا الحاقم التقاسر حتی زرطم المقابر اور 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 محتاط کی طلب مزید دولت مزید جائدات مزید کاروبار یہ اور کی طلب جو ہے بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں بڑے میاں قبر کے اندر لیکن یہ لالت اور حرص ختم نہیں ہوا بڑے میاں کا اللہ بچائے اس سے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَوْ كُنَّا مَعْلَمُ کاش کہ ہمیں معلوم ہو جائے اور یہ بات ہمارے دل میں سب تو ہو جائے جیسے پتھر میں لکیل اس طرح ہو جائے کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے وہ ہے اب اس کے لئے تیاری کرو اب اس کے بعد دوسرا رکوشنو ہو رہا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ایک تو معاملہ بیان کر دیا باغوالوں کا اور آخرت میں جو عذاب اس سے بھی بڑا آنے والا ہے اس کی خبر دے دی لیکن جو متقی ہوں گے ہم سے ڈرنے والے ہماری رضا جوئی کے لئے افتتن مندھل لگا جانے والے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ان کے لئے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی باغات ہوں گے جنتیں ہوں گے نعمتوں سے بھری ہوئی وہ نعمتیں وہ بھی ہیں کہ جیسے کہ کہا گیا سورہ بقرہ کے شروع میں تیسر رکوع میں کہ ہمیں تو ایسی چیزیں دنیا میں بھی دی جاتی تھی جیسے کہ انار ہے دنیا میں بھی ہم نے انار کھایا یہاں بھی انار ہے لیکن اس انار کا جو مزا ہوگا اس کا کوئی تقابل ہی میں دنیا کے انار سے بہتر سے بہتر انار سے یہاں آپ نے عام کھائے ماں بھی عام ملے گا لیکن یہ کہ وہ اس عام کی جو بھی جو ہوگی جو ذائقہ ہوگا جو خوشموع ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کسے لیکن اس کے بعد اور جو جنتیں ہیں آلہ درجے کی وہاں تو وہ نعمتیں ہیں جنہوں نے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک کبھی وارد نہیں ہوا یہ سورہ سجدہ کی آیت بھی موجود ہے وہ تو حدیث میں نے سنائی آپ کو یہ تو حدیث ہے لیکن قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں آیت موجود ہے کوئی جان جانتی ہی نہیں جو کچھ کے ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے سامان فرام کیا ہوا جنت میں ہمیں کچھ معلوم نہیں اندازہ ہی نہیں اصل نعمتیں تو وہ ہیں تو ان للمتقین اند ربہم جنات النعیم افنجال المسلمین کل مجرمین کیا ہم اپنے فرما بردار بندوں کو مجرموں جیسا بنا دیں گے برابر کر دیں گے دونوں کو اب یہاں دلیل آئی اگر آخرت نہیں ہے باسے بادل موت نہیں ہے تو مسلم اور مجرم برابر ہو گئے جیسے دلی لیولر ایک نظم پڑھی تھی یہ غالباً ایسے کے نشاب میں تھی موت جو ہے وہ آ کر لیول کر دیتی ہے جو کہیں کسی کٹیہ میں رہتا تھا وہ بھی مٹی تلے بلکہ جو فٹ پات پر لیٹتا تھا وہ بھی مٹی تلے اور جو بڑے آلہ گدھیلوں کے اوپر جو ہے بہت اندہ بستروں پر سوتا تھا وہ بھی مٹی تلے موت نے آکے برابر کر دیا لیکن اگر آخرت نہیں ہے تو پھر تو خیر اور شر بھی برابر ہو گئے ایک بدماش انسان لوگوں پر ظلم کرتا رہا لوگوں کے حقوق ہڑپ کیے ہیں ستایا ہے ان کا استحسان کیا ہے ایک وہ مسلم اور مقہور انسان ہے جو دوہ رہا پسا رہا ہے اگر آخرت نہیں تو دونوں برابر ہو گئے ہیں بلکہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے عائش کیے ہیں بدماش کیاں کی ہیں للے تللے کیے ہیں ہر طرح سے گلچھرے اڑائے ہیں حلال اور حرام کی تمیز ہٹا کر وہ تو کامیاب ہوا مارا گیا بیچارہ وہ جو حلال اور حرام کا فرق کر کے اور روحی سوکی پر گزارہ کرتا رہا یا فاقے بھی کیے اس نے وہ تو مارا گیا پھر تو اللہ ظالم ہوا نہیں اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِبِينَكَ الْمُجْرِبِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہوگی یہاں کیسی رائے قائم کرتے ہو کیسی بات کہتے ہو اس دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا راجہ ہو نواب ہو بادشاہ ہو وہ بھی اپنے باغیوں اور اپنے فرما برداروں اور وفاداروں کو برابر نہیں کرتا وفاداروں کو وہ دیتا ہے وہ خلاقوں سے نوازتا ہے وہ جاگیریں دیتا ہے باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے فاسی دیتا ہے قتل کرتا ہے جو تم سمجھتے ہو کیا اللہ سمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے بلا اِنَّ اللَّهَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ وَهُوَ اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ میں ہمیشہ جب بھی سورة التین کے آخر میں آتا ہے تو وہ جواب میں تو کہنا ہے نا بلا اِنَّ اللَّهَ اَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ یقیناً اللہ تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم ہے لیکن ساتھ ہی میں کہتا ہوں یہ راز کی بات آپ کو بتا رہا ہوں وَهُوَ اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ اس لیے کہ اس کے احکم الحاکمین کے تصور تھے تو کام اٹھنا چاہیے اگر ہمارا حساب کتاب وہ صحیح صحیح لینے پر اگر اس نے فیصلہ کر لیا تو ظاہر بات ہے کسی کا بھی بیڑا پار نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی رحمت جو ہے دستگیری نہ کریں وَهُوَ اَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا بھی بہرحال یہاں فرمایا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ اَقَلْ مُجْرِينَ مَا لَكُنْ كَيْفَةَ تَحْكُمُونَ اب جو لوگ اس وقت تھے یعنی جو باغ والوں کی مثال بیان کی گئی وہ میں نے آپ سے ارز کیا کہ بین السطور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ خدا کے منکر تھے نہ مشرک تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو آج تو ہماری یہ جو باغ جو ہے برباد ہو گیا تو شاید وہ جو دیوی ہے مانو دولت کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی لکشمی بھی لکشمی دیوی ناراض ہو گئی ہوگی چلو مزید مزید تفسیہ کریں گے اگلے سال تاکہ اس کی نگاہ کرم ہم پر پھر لوٹ کر آ جائے نہیں کچھ نہیں اصا رب ہونا ہمارا رب پر بڑھ دیگار مطلب مشرک نہیں ہے اور منکر نہیں ہے لیکن یہ کہ بس آخرت ذرا ذہن سے اوجل ہو گئی آخرت سامنے نہیں اللہ ابھی ذرا نگاہوں سے اوجل ہے مستحضر نہیں ذکر نہیں ذکر کہتے ہیں اس کو استہزار اللہ فی القلب اللہ کو اپنے دل میں موجود رکھنا یہ ذکر ہے جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذریعہ ذکر ہے کہ اس سے دل کے اندر اللہ کی یاد برقرار رہے لیکن اگر سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ دماغ کئی اور کی سہرے کر رہا ہے اور وہ اپنے بحی کھاتے درست کر رہا ہے تو وہ ذکر نہیں ہوا البتہ ایک چونکہ انہوں نے ایک نیک کام کیا ہے سواب ضرور بل جائے گا یہ میں نہیں کہتا ہے کوئی سواب بھی نہیں ہوگا سواب تو ہوگا لیکن حقیقت میں ذکر لیے نہیں ذکر تو یہ کہ اس طرح کہنے سے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے اللہ تعالیٰ موجود ہو جائے دل میں استہزار حاضر کر لینا استہزار اللہ فی القلب اللہ کو دل میں حاضر کر لینا تو یہ لوگ جو تھے ظاہر بات ہے اس وقت جو حضور کے مخاطب تھے وہ تو مترین لوگ تھے وہ تو مشرق بھی تھے ان میں آخرت کے منقل بھی تھے جو آخرت کو مانتے تھے ان کے بھی یہ قول یہ تھا کہ یہ ہمارے جو دیوی دیوتاں ہیں یہ لا تزدہ منات یہ ہمیں بچا لے گئے قیامت میں لہذا ان کے عقیدے جو ہیں وہ اور ہیں اب ان سے خطاب غرار ام لکم کتابن فی تدرسون اے منقلین آخرت اے مشرقین کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو یہ چیزیں تمہارے عقائد تمہارے خیالات نظریات کوئی صحیفہ کوئی آسمانی کتاب تمہارے پاس ہے ام لکم کتابن فی تدرسون انہ لکم فی لما تخیرون کیا کوئی ایسا صحیفہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ دیوائن تمہارے پاس ہے جس میں یہ زمانہ دے لی گئی ہو کہ تم جو چاہو گے وہ تمہیں قیامت میں مل جائے گا یہ ہم نے سورہ کاف میں بھی پڑھا اور بھی کئی مقامات پر کہ یہ جو دولت والے ہوتے تھے مشرقین اور منکرین وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں یہاں دولت دی ہے عزت دی ہے مال اور اولاد سے نوازہ ہے تو یقیناً ہم اللہ کے منظور نظر ہیں اگر ہم اللہ کے منظور نظر ہیں تو قیامت میں بھی ہمیں سب کچھ ملے گا اس سے بھی بہتر ملے گا اور تم جوٹیاں پٹخار ہو گئے یہاں بھی اور وہاں بھی یہاں بھی مفلس رکلاش ہو اور وہاں پر بھی تم جوٹیاں پٹخار ہو گئے یہ ان کا قول جو ہے منکرین آخرت کا یا مشرقین کا قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے تو فرمائے کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے کوئی صحیفہ ہے جس میں تمہیں یہ زمانہ دے نہیں گئی ہو یا کیا تمہارے پاس کوئی قسم ہے تمہارے رب کی کھائی ہوئی جو اس کے اوپر پہنچنے والی ہو لازم ہو قائم ہو اللہ کے اوپر ایسی قسم قیامت کے جن تک قائم رہنے والی کہ تمہیں بہت کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے جو تمہاری رائے ہوگی اے نبی اے محمد راہ ان سے پوچھئے کون ہے ان میں سے جو اس بات کو کا زوم رکھتا ہو کہ جو ہم سمجھتے ہیں ہمیں مل جائے گا اللہ کے ہاں کون ہے کوئی ہے کتاب کوئی کووننٹ ہے آپ کو معلوم ہے کہ اول ٹیسٹرمنٹ ڈیو ٹیسٹرمنٹ کووننٹ آف ڈی لارڈ کوئی کووننٹ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھی مال و دولت سے نوازا ہے انکار نظام مالی و بنین اور آخرت میں بھی تمہیں مل جائے گا چاہے تم کچھ بھی کرو تمہارے کردار کچھ بھی ہو تمہاری زندگی کے لچن کچھ بھی ہو کچھ بھی کرو تمہیں آخرت میں بھی مل جائے گا ہے کوئی اس کا دعوے دار ام لہو شرکا اب یہ تیسری بات جو ان سے بہت زیادہ مراسمت رکھنے والی تو دھرا پیش کریں اپنے شرکوں کو اگر وہ واقعیتاً سچے ہیں کونسی دیوی کونسا دیوتا ہے جس نے کوئی لکھر یہ دے رکھا کہ ہم تمہاری شفاعت کریں کوئی لات کی طرف سے کوئی صحیفہ تمہارے پاس ہے کوئی منات کی طرف سے کوئی حیش ہے کوئی گواہی ہے تو لاؤ یہ آیات متشابہات میں سے ہے قیامت کا دن جو ہوگا یوم حشر اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات خصوصی کا ظہور ہوگا بلکہ آتا ہے سورہ فجر میں وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا وہ تو اللہ تعالیٰ خود نظور فرمائیں گے اس زمین پر اور یہاں قصہ زمین برسن زمین تیع ہوگا میدان حشر یہی ہوگا جب زمین کو اذا دکت اللردو دککن دککا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر چپتا کر دیا جائے گا کیلش نہیں جائے گی اور یہی پر پھر میدان حشر ہوگا اور حساب کتاب ہوگا وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا اور اللہ بھی آ جائے گا اور اس کے فرشتے بھی آئیں گے سفے بازے ہوگا اب یہ چیزیں ہم نہیں کہہ سکتے اس کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہ کیجئے کیا ہوگا لیکن اللہ کا نزول ہوگا یا اس کی تجلیات خصوصی کا نزول ہوگا لیکن انہی میں سے کوئی خاص تجلی ہوگی جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی اب اللہ کی پنڈلی کیا ہے کونسی تجلی ہے جس کو کس سے تعبیر کیا گیا دائر بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کو کسی جسم کے ساتھ جسمانیت کے ساتھ تو نہیں مانتے اس کی تجلیات کے مختلف شکل ہے ان کو تعبیر کیا جا سکتا ہے اللہ کا چہرہ وَجْهِ رَبِّك لیکن چہرہ ہمارے چہرے کے معنی تو نہیں ہے اللہ کا ہاتھ يَدُ اللَّهِ عَلَى تَوْقَ عَدِيْهِمْ اللہ کا ہاتھ لیکن داہر بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جو الفاظ ہیں ان کا کوئی تصمر ہم نہیں کر سکتے لہذا کوئی تجلی ایسی ہوگی اللہ تعالیٰ کی جس کو تعبیر کیا گیا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ اور پکارا جائے گا اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کے ظہور کے بعد آؤ لوگوں اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ کرو جو واقعی جھکنے والے تھے جو دنیا میں جھکتے رہے تھے جو دنیا میں سجدہ کرتے رہے تھے وہ سجدہ میں گر پڑیں گے لیکن وہ اکڑ خورے جو دنیا میں جن کی گردیں اکڑی رہی جو اللہ کے سامنے نہیں جھکے وہ اس میں جھکنا چاہیں گے لیکن نہیں جھک سکیں گے ان کی کمریں تختہ ہو جائیں گی جھکنے کی صلاحی یہ سجدہ کرنے کی صلاحی تو ان سے سلب کر لی جائے گا جس دن کے پرلی کھولی جائے گی اور انہیں دعوت دی جائے گی آؤ کرو سجدہ اپنے پروردگار کو تو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھیں گے وہ ان کی کمر جو ہے تختہ بنا دی جائے گی وہ نہیں بڑھ پائیں گے وہ نہیں سجدہ کر سکیں گے ان کے نگاہیں خجالت شرمندگی اس کی وجہ سے زمین میں گڑھ کر رہ جائے گی ان کے چہروں کے اوپر ذلت رسوائی بے عزتی احانت جو ہے اس کی چھاپ لگ جائے گی یہ کیفیت ان کی ہوگی کہ جو لوگ اس دنیا میں یہ لوگ ہیں جو دنیا میں سجدے کی جنہیں دعوت دی جاتی رہی وہم سالمون اس وقت وہ صحیح و سالم تھے اس وقت وہ سجدہ کر سکتے تھے نماز پڑھ سکتے تھے اللہ کے جناب میں جھک سکتے تھے اس وقت ان کے توفیق مل سکتی تھی لیکن اس وقت انہوں نے یہ نہیں کیا لہذا آج ان سے توفیق سجدہ سلب کر لی گئے کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے اور کھڑے کھڑے نگاہیں ان کی جو ہے وہ زمین میں گڑھ کر رہ جائیں گی خواہ شیطہ نفساروں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی خجالت اور شربندگی کے باعث ترحق ہم ذلہ ذلت کی سیاہی تھپ جائے گی ان کے چہروں کے اوپر وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ اِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ انہیں پکارا جاتا رہا تھا دنیا کی زندگی بے سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح سالم تھے اب وہ آخری حصہ آرہا ہے کہ اے نبی چھوڑیے مجھے اور جو مکذب ہیں جھٹلانے والے ہیں یا آپ کو ان تینوں میں ملے گا ذرنی وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَاذِ الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجَهُمْ مِنْ حَيْسُ لَاِعْلَمُونَ وَاُمْلِ لَهُمْ مِنْ نَكَیْدِي مَتِينَ تو اے نبی ذرا جھوڑ دیجئے مجھے اور ان لوگوں کو جو اس بات کو جھٹلا رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں یہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تو تمہارا اپنا جو ہے موضوع کردہ کلام ہے تم نے خود جوڑ لیا ہے یا یہ کہ تمہیں کہی سے ڈکٹیشن ملتی ہے کوئی تمہارے پاس کوئی غلام ہے عجمی غلام کوئی یہودی یا کوئی نصارہ جو پچھلی کتابوں کا جاننے والا ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے تمہیں اور تم آ کر ہمارے اوپر جو ہے وہ روک جباتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ذرنی وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَاذِ الْحَدِيثِ چھوڑ دیجئے مجھے اے نبی آپ ان کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیں ان کی بکواس کی طرف توجہ نہ کیجئے وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں وہ شائر کہہ رہے ہیں وہ صاحر کہہ رہے ہیں آپ پرواہ نہ کیے فَذَرْنِي ان سے نبٹنے کے لئے میں کافی ہوں میں نبٹ لوں گا اس سے آپ کو اپنے کام سے کام رکھئے آپ کا کام ہے دعوت تبلیغ تلقین نصیحت دعوت دینا ہی نہیں وہ آپ لگے رہیے فَذَرْنِي باقی ان سے نبٹنے کو میں کافی ہوں فَذَرْنِي وَمَنْ يُقَذِبُ بِحَادِ الْحَدِيثِ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان کو جو اس حدیث یہ حدیث اللہ ہے قرآن مجید جو اس کو جھٹلا رہے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تمہارا اپنا کلام ہے یا کسی اور انسان سے تم نے سیکھا ہے سَنَسْتَدْرِجِهُمْ مِنْحَيثُ لَاِعْلَمُونَ وَأُمْلِ لَهُمْ اِنَّ قَيْدِي مَتِينَ یہ بڑی اہم آیات ہیں استدراج کہتے ہیں درجہ بدرجہ کسی کو لے آنا ایک تو ہے اچانک کسی کے اوپر پاؤنس کرنا ایک ہے ذرا آہستہ آہستہ تدریجن کسی کو دام کے اندر لے آنا جال کے اندر پھنسا لینا استدراج اسے کہتے ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ چھوٹ دیتا ہے محلت دیتا ہے وہ اللہ کے رسولوں کو ستا رہے ہیں اللہ پر ایمان لانے والوں کو بار رہے ہیں پرسیکیونٹ کر رہے ہیں شہید کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں چھوٹ دیے جا رہا ہے ابو جہل کا ہاتھ شل نہیں ہوا امیہ ابن خلق جب مار رہا تھا حضرت بلال کو اس کا ہاتھ شل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ شل کر سکتا نہیں ہوا اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے بلکہ ان کو دولت دے رکھی ہے مجاہت نہیں ہوئی ہے سرداری ہے ان کی تائیم میں چل رہی ہے لیکن ہم رفتہ رفتہ انہیں لا رہے ہیں یہ ہمارے دام میں پھستے جا رہے ہیں ان کا خب سے باطن اور ظاہر ہو رہا ہے ان کے اندر کس قدر خباست بھری ہوئی ہے وہ دن بہ دن ظاہر سے ظاہر تر ہو رہی ہے تاکہ پھر بھرپور ترین صدا کے یہ مستحف ہو جائیں اسے کہتے استدراج مجھے یاد آگیا ہے تو میں ارز کر دوں آپ کو معلوم ہے کہ مورانہ مدنی رحمت اللہ علیہ قیام پاکستان کے شدید مخالف تھے جبیت علماء ہند شدید مخالف تھی ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا مجھے اس سے اختلاف ہے آج بھی ہے لیکن میں انہیں مخلص سمجھتا ہوں ان کی ایک رائے تھی اور اب تک تو ہم نے ان کی رائے کو صحیح ثابت کیا ہے اسلام اسلام کا تو ڈکوستہ ہے نام کا نام نان بھیا جا رہا ہے اسلام مغربان نہیں آئے گا پاکستان میں اسلام ختم ہو جائے گا بھارت میں مسلمان ختم ہو جائے گا یہ کہنے والے کہتے تھے خیر اللہ نہ کرے کیسا ہوں باران انہوں نے جب ایک سال پہلے پاکستان کے قیام کی خوشخبری دے دی خوشخبری یا بدخبری اس لیے کہ وہ تو پاکستان کے مخالف تھے لہذا ان کے اکمار سے تو بدخبری تھی کہ ستائیسویں شب جو تھی رمضان جو سلحٹ میں گزار رہے تھے عموماً مرانا مدنی رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک سلحٹ میں گزارتے تھے وہاں ان کے موتقیدین کا ایک بڑا حلقہ تھا وہاں جاتے تھے ویسے بھی موسم وہاں کا بہت اچھا ہنچائی پر ہے پہاڑی جگہ ہے تو وہاں رمضان میں انہوں نے کہہ دیا کہ ملعہ علیہ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے اب منطقی طور پر جو ان کے موتقیدین تھے ساتھی تھے انہوں نے سوال کیا پھر حضرت پھر ہم کیا کر رہے ہیں پھر ہمیں پالیسی بدل نہیں چاہیے اگر یہ فیصلہ من جانب اللہ ہے ہو گیا ہے ملعہ علیہ میں تیہ ہو گیا ہے پاکستان قائم ہونا ہے تو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالی کی مشیعہ تو یہ ہے اب ہمیں پھر ساتھ دینا چاہیے پھر ہمیں مخالبت تو نہیں کر دی چاہیے اس موقع پر انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا ہم نہیں کہہ سکتے شاید یہ استدراج ہو یہ غلط رائے کے حامل لوگوں کو اللہ تعالی محلط دے رہا ہوتا کہ ان کی غلطی پوری طرح واضح ہو جائے یہ لفظ تھا جس میں کہ انہوں نے پھر توجی کی تھی کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے تکمینی معاملات جو ہوتے ہیں اللہ تعالی کسی چیز کا جو فیصلہ کرتا ہے کائناتی سطح پر ماورائی سطح پر تو اس کے اندر جو ہے کئی امکانات ہوتے تو یہ تکمینی فیصلہ ہے ہم تکمینی فیصلوں کی پابند نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو جو اس قوم کو جو غلط راستے پر چل نکلی ہے بھرپور صدا دینے کے لیے یہ در حقیقت پاکستان قائم کیا جا رہا ہو بارال میں ان کی بات کی تعاید کرتے ہو اور نہیں کہہ رہا میں نے یہ لفظیں استدراج کی حوالے سے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ شاید کہ یہ استدراج ہے اور اگر خدا میں خواستہ خدا میں خواستہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہیے اگر یہاں اسلام نہیں آتا تو بربادی ہمارا مقدر ہے بدترین بربادی ہمارا مقدر ہے اس صورت میں مولانا مدنی کا کہنا صحیح ہو جائے گا یہ استدراج تھا پاکستان بنا دیا گیا ایک مراج تھا ایک یوں سمجھئے ریگستان کے اندر جو ہے وہ پانی نگر آ رہا تھا پانی تھا ہی نہیں نعرہ اسلام کا لگ رہا تھا جبکہ نیت تھی ہی نہیں صرف نکوشنا صرف نعرہ خالی ہو لی لیکن ابھی ہمیں امید ہے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ مولانا مدنی کی رائے غلط ثابت ہو اور یہاں اسلام آ جائے جب تک سانس تب تک آس جب تک کہ وہ تباہی آخری نہیں آتی ہمیں اس کی امید رکھتے ہوئے محنت کرنی چاہیے لیکن دیندار لوگ بھی محنت نہ کریں ان کا بھی اپنا دھندہ اپنی دکان اپنا کاروبار اپنی فرم اپنا پروفیشن اپنا میڈیکل کلینک اپنا یہ بس اللہ اللہ خیفت اللہ اپنے بچے اپنی آل اولاد اپنی کوٹھی اپنا ڈرائنگ روم اس کے سجاوٹ اپنی کار اور اس کا مارڈل یہی ساری سوچ کا مہور ہو برکت ہو تو پھر تو وہ انہونی ہو کر رہے گی اس کو کوئی روکنے والا نہیں بارال میں نے یہ استدراج کے لفتی اوزاد کے لیے یہ استدراج سے ہٹ کر بات ہو گئی سنستدر جہم منحس اللہ عالمون انہوں پتا بھی نہیں ہوگا جو ہم انہیں پکڑ رہے ہیں اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں جیسے کہ مچھلی جو ہے جب کانٹا نگل جائے تو اب آپ ڈور ڈھیلی چھوڑتے ہیں جائے کہاں تک جائے گی اور جائے گی کہاں تو کانٹا تو پھضا ہوا ہے لگ کے اندر لہذا فورا نہیں کھینچتے آپ بلکہ کوئی دھیل دے کر پھر کھینچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دھیل دیتا ہے کافروں کو وہ بظاہر سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں جو سورہ کعب کے بھی آخر میں آیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں دیکھو ہمارا ایک مل ہوتا تھا آج تین ہو گئے ہمارے صرف ایک چھوڑے مقام میں امراض کرتے تھے فلاں دیکھو آج دیکھو ہماری کوٹی جو ہے ڈیفنس کے اندر کیسی ہے کبھی شاندار ہے تو ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں یہ کامیاب ہی نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے یہ انتہائی بدترین انجام کی طرف رفتہ رفتہ تمہارے حلق میں کانٹا آیا ہوا ہے اور صرف یہ کہ دھیل دی جا رہی ہے تمہاری رسی جو ہے دھیلی کی جا رہی ہے لیکن ایک دم کھیج نہیں جائے وَأُمْلِ لَهُمْ اور میں ان کی رسید راز کروں گا املا کے معنی بھی محلت دینا املا وَأُمْلِ لَهُمْ اور دھیل دوں گا ان کو اِنَّ قَیْدِ مَتِين میری چال بہت مضبوط ہے میری پکڑ سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے جلدی تو اسے ہو جسے اندیشہ ہو کہ شکار ہاتھ سے نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے شکار نکل سکتا ہی نہیں تو ہمیں جلدی کی ضرورت کیا ہے ہم دھیل دیتے ہیں دنیا میں کامیابیاں عطا کرتے ہیں تاکہ یہ اور جو ہے اپنی سرکشی میں اپنی ناشکری میں اپنی غلط ربی میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جائے سَنَسْتَدْرِجِهُمْ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْلَمُون وَأُمْلِ لَهُمْ إِنَّ قَیْدِ مَتِين اَمْ تَسَلُهُمْ عَجْلًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُسْخَلُون اب دیکھئے کس طرح یہ تحویلِ خطاب جو میں نے کئی مرتبہ بتایا قرآنِ مجید میں قرآنِ مجید میں ابھی یہ خطاب ہو رہا ہے حضور سے پھر کفار کی طرف دخ مل گیا ان سے خطاب شروع ہو گیا مشتقین سے ہو گیا اس کے بعد پر مخالفین اور معالدین سے اب حضور سے سوال ہو رہا ہے اَمْ اِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَقْتُبُون اَمْ تَسَلُهُمْ عَجْلًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُسْخَلُون اے نبی آپ نے ان سے کوئی کوئی معافظہ طلب کیا ہے اپنی دعوت اور تبلیغ کا جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہو مُسْخَلُون اتنا بھاری تاوان آپ نے ڈال دیا آؤ قرآن سنو گے تو اتنی فیز دے نہیں پڑے گی آؤ آخر شائر ہیں قصیدے پڑھتے ہیں تو انام کا لالچ ہوتا ہے رات کے وقت بیٹھ کر کہانیاں سنانے والے اس کا معافظہ مانتے ہیں تو اے نبی کہیں آپ نے غلطی سے احساس تو نہیں ہو گیا محاضر اللہ سمہ محاضر اللہ یہ کہنے کا انداز ہے اصل میں یہاں پہ مذاہد خطاب حضور سے روئے سخون اور کفار کی طرف ہے کہ ہمارے اس نبی نے تم سے کوئی معافظہ طلب کیا ہے کوئی عجرت مانگی ہے کوئی مہنتانہ طلب کیا ہے کیا ہو گیا لیکن ان سے خطاب کرنے کی بجاہ اے نبی آپ نے کوئی ان سے کوئی عجرت مانگی ہے کوئی عجرت طلب کیا ہے کوئی معافظہ کی نمانٹ کی ہے کہ اس کے تاوان کے بوشترے وہ دبے جا رہے ہیں یا کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہو نایر بات ہے کہ یہ استفاہ میں تقریری کہلاتے ہیں مظاہر سوالات ہیں استفاہ میں انکاری کہ یہ سوال کی شکل میں انکار مقصود ہے نہ محمد نے کوئی تعوان طلب کیا نہ انہوں نے کوئی عجرت کیا کوئی معافظہ طلب کیا نہ ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جہاں سے یہ لکھ رہے ہو نقل کر رہے ہو فَسْبِرِلْلِحُکْمِ رَبِّكَ اب پھر خطاب حضور سے اے نبی آپ اپنے رب کے فیصلے کا پورے صبر کے ساتھ انتظار کیجئے وَلَا تَكُنْكَ صَاحِبِ الْخُوتِ اور دیکھئے اس مچلی والے کے مانن نہ ہو جائی یہ مچلی والے کون حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام اللہ کی رسول تھے کوئی ان سے گناہ سرزد نہیں ہوا تھا معاذ اللہ ایک خطا ہو گئی تھی خطا یہ تھی کہ قوم کی سرکشی کو دیکھ کر کہ یہ بجبخت ماننے کو تیار نہیں ہے اس غصے میں آکر اس ہمیت اور غیرت کے جوش میں اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اچھا ٹھیک اب اگام آ جائے گا حالانکہ اس وقت تک ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی حضرت یونس کو کہ تم اب جا سکتے ہیں اور یہ بات جان لیجئے جیسے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں نیسی جو ہے کسی زلے کا وہ اپنا مقام نہیں چھوڑ سکتا بغیر اجادت لی رہی جا سکتا اس لیے کہ لائن آرڈر کی ساری ذمہ داری اس پر ہے اسی طریقے سے رسول نبی اس کا پابند نہیں ہے نبی اپنی مرضی سے ادھر جائے ادھر جائے رسول پابند ہوتا ہے کہ جہاں بھیجا گیا ہے وہاں سے نہ ہیلے اور اگر وقت آزاد ہی جائے ہجرت کا تو چاہے دوسرے ہجرت کر جائے نبی نہیں ہل سکتا رسول نہیں ہل سکتا ہے جبتا کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے چنانچہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے یہ پڑا ہوگا جب ہجرت مدینہ کا دروازہ کھل کے آئے حضور نے صحابہ کوئی اجازت دے دی جاؤ وہ جا رہے ہیں گروہ در گروہ جا رہے ہیں خود نہیں جا رہے ہیں حضرت ابو بگر پوچھتے ہیں حضور اجازت آگے نہیں ابھی اجازت نہیں آئی پھر پوچھا حضور اجازت ہوگا ابھی اجازت نہیں ہوئی حضور منتظر ہے وہ تو یوں سمجھ یہ ایکسپریس پرمیشن آنی چاہے ہاں اب جنانچہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں نکاح ہو چکا تھا حضرت عائشہ سے ابھی وہ ودائی نہیں ہوئی تھی تو این کہا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک روز ہم نے دیکھا این دھوپ کی زہر کے وقت یعنی وہ وقت ہے جس میں عرب گھر سے باہر نہیں نکلتا قیلورہ کا وقت ہوتا ہے جیسے رات کو سونا ہے تو دوپہر میں یہ بھی سونا ہے بڑی تیز دھوپ میں اپنے آپ کو کپڑے سے ڈھاپے ہوئے حضور چلے آ رہے ہیں ہم حیران ہوئے کیا ہوا معاملہ بہت غیر معمولی بات ہے تو حضور آیا آپ نے فرمایا کہ یہاں سے لوگوں کو ہٹا دو تو حضرت عبو بکر نے عرض کیا کہ سب آپ کے اہل آپ کے بیوی ہیں عائشہ جو ہے آپ اسے بکا ہو چکا ہے تو حضور اندر داخل ہو گئے اور پھر آپ نے فرمایا عبو بکر اجازت آ گئی ہے آپ چلنے کی تیاری کر لو بڑے خوش ہو کر حضرت عبو بکر نے عرض کیا حضور میں نے دو اٹنیاں خون کھلا پلا کے فرما کر کے تیار کی ہوئی ہیں ایک میرے لئے ہے ایک آپ کے لئے آپ قبول فرمائیے حضور نے تھوڑا سا توقف کیا اچھا ایک اٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا حضرت عبو بکر رو پڑے کہ حضور میرے ساتھ بھی یہ مغایرت برت رہے یہ جان اور مال اور کس کے لئے ہے آپ کے لئے یہ جان اور مال ہے اور آپ میرے ساتھ بھی یہ مغایرت یہ غیرت کا معاملہ جو ہے مغایرت حضرت عبو بکر رو پڑے بہرحال یہ بھی ایکسپریس پرمیشن واری بات کے لئے میں نے واقعہ سنایا آپ کو تو حضرت عیونس سے صرف یہ خطا ہوئی ہے اور کوئی معاذ اللہ کو معصیت اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی وہ نہیں لیکن یہ کہ وہ اس وقت جذبات میں مغلوب ہو کر یہ بدبخت قوم جو ہے نہیں مان کر دے رہی ہے تو انتظار کیے بغیر چھوڑ کر چلے گیا پھر وہ کسی کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ کشتی ڈولنے لگی اور لوگوں نے کہا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اپنے آقا سے اب آقا سے بھاگا ہوا غلام یہی تھا کہ جو آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا تھا تو وہ جو اس میں کیا گیا کی قرآن ڈالا گیا انہی کا نام نکل آیا ان کو اٹھا کے لوگوں نے سمندر میں ڈال لیا وہ سمندر شت العرب کا معلوم ہوتا ہے یہ در حقیقت جس جگہ یہ بھیجے گئے تھے یہ جو قردستان کا علاقہ بنتا ہے جس کے دائیں بائیں سے یہ دونوں دریائے آتے ہیں دریائے دجلہ اور دریائے خوراک پھر یہ آکے دونوں مل جاتے ہیں تو وہ پھر ایک بڑا وط گویا کہ ایک طرح کا سمندر ہی بن جاتا ہے شت العرب تو وہاں کسی کشتی کے اندر سے پھر ان کو ڈالا گیا ہے اور وہی کسی بھیل مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ بھیل مچھلی جو ہے اس کے پیٹ میں یہ رہے ہیں اور وہاں پھر انہوں نے اللہ سے جو ہے وہ مناجات کی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین فستجبنا لہو ونجیناہو من الغم تو ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اسے غم سے نجات دے دی اس مچھلی نے اگل بھی آ کر ساحل پر اور یہ آپ میں سے بہت سے حضرات کے علمے ہوگا ایک اب مجھے نام اس وردین سے اتر رہا ہے ہمارے لاور میں ہوتے تھے پھر کراچی آگئے تھے یہیں فوت ہوئے ہیں انسپیکٹر آسکولز تھے وہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مکران کے علاقے میں ساحل پر ایک اس طرح کی بیل اگتی ہے جسے وہ اگگین کہتے ہیں اگگین اس بیل کے اندر جیسے قدو ہوتا ہے ہمارے ہاں گھیا قدو اس طرح کا پھن لگتا ہے لیکن یہاں شیری بہت نیٹھا اور اس بیل کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر کوئی ایسی تاثیر ہے انسپیکٹی سائیڈ کوئی ایسا ہے ریپیلنٹ ہے انسپیکٹ کو ریپیلنٹ کرنے والا کہ کوئی حشرات اس کے قریب نہیں آتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں آیا ہے فَعَمْبَتْنَ عَلَيْهِ شَجَلَةٌ مِّيْقْتِين یقتین جسے کہا گیا ہے وہ اب یہاں اگین بن گیا ہے تو یہی ہمارا جو ساحل ہے خلیج فارس یا خلیج عرب جسے جو بھی اس کو کہیں اس پر جو بکران کا ساحل آتا ہے جہاں سے یہ گوادر کیا بندرگاہ اور ہائیوے بنانے کا پروگرام ہے یہاں کہی ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو بھیل نے جو اگل دیا ہے یہاں اللہ نے ان کے اوپر اس بیل کو اگا دیا اس بیل کے اندر جو وہ پھل لگتا تھا میٹھا انتہائی وہ تو انہوں نے کھایا وہ ان کے لیے غذا بن گئی اور اس کے پتوں میں جو وہ ریپیلنگ کی کا ایک تاثیر اب بھی ہے وہ گویا کہ ان کو لخموں کے اوپر جو ہے کوئی اس پہ انفیکشن نہیں ہونے پائی اور اس سے اللہ تعالی نے ان کو شفاہ دے دی ملہ وعالی بہرحال یہ ان کی مثال دی گئی ہے اے نبی آپ اس مخالفت سے تنگ دل ہو کر پریشان ہو کر کہیں اپنے مشن کو خیرباد نہ کہہ دے کہیں اپنی قوم کو قبل از وقت چھوڑ کر نہ کرے جائے آپ کو کام کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے ہمارا بندہ دوخ ساڑھے نو سو برس تک دعوت دیتا رہا ہٹ نہیں سکتے کام کرنا ہے کوئی مانے نہ مانے آپ اپنے فرض ادا کریں یہی بات تنظیم اسلامی کے رفقہ کو سمجھ گینی چاہیے ذرا ہمیں بددل ہونے کا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں اتنے سال ہو گئے کوئی رسپونس نہیں مل رہا کوئی کامیابی نہیں کوئی فروا نہیں ساڑھے نو سو برس حضرت نو کا ہوئے تھے حضور کو پندرہ برس میں دس برس میں بمشکل سوا سو ڈیڑھ سو ملائے سن دس نبوی جو کہلاتا ہے ہجرت سے دو تیز حال قبل اس وقت تک بمشکل دس برس کی محنت شاقہ محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت ان کا کردار دیکھئے انکر آلا خلق عظیم ان کی شخصیت بے داغ اور دن رات ایک کردینے والا پھر بھی بمشکل سوا سو آدمی تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے ہمارا کام ہے کام کیے چلے جاؤ کام کیے چلے جاؤ اندری رہ میں تراشوں میں خراش تا دم آخر دم فارغ مباش جب تک جان میں جان ہے لگے رہو کام کرتے رہو تو فرمایا اے نبی اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کی اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کم آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ اس کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتے وَلَا تَكُنْكَ سَعِبِ الْحُوتِ اور ان کی مخالفت اور ان کی انطرق سے جو انتہائی انکار اور کمر کے روش ظاہر ہو رہی ہے اس سے کہیں آپ وضبناک ہو کر چھوڑ کر نہ چلے جائیں وَلَا تَكُنْكَ سَعِبِ الْحُوتِ اس مچھلی والے کے معنی نہ ہو جائیے علیہ السلام اِذْنَادَا وَهُوَ مَقْزُوم جبکہ اس نے پکارا جبکہ وہ غم سے گھٹا جا رہا تھا اول تو یہ کہ بھیل کی پیٹ میں دم ویسے بھی گھٹ رہا ہوگا بیسپریشن کے لیے کتنی وہاں ہوا موجود تھی کتنی نہیں تھی پھر یہ کہ غم اور صدمہ اِذْنَادَا جب اس نے وہ بچھلی کے پیٹ میں سے پکارا ہمیں لَا إِلَا إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُمْ مِنَذْوَالِمِينَ فَاسْتَجَمْنَا لَهُ وَلَجْجَيْنَاهُ مِنَالْغَبْ ہم نے اس کے دعا کے خبول کیا اور اس غم سے نجات دی اِذْنَادَا وہ ہوا مغزوم جبکہ اس نے ہمیں پکارا جبکہ وہ غم سے گھٹا جا رہا تھا اگر اس کے رب کی ایک نعمت نے اس کو تھام نہ لیا ہوتا دستگیری نہ کی ہوتی اگر نہ پا لیا ہوتا اسے اس کے رب کی نعمت احسان نے تو ڈال ہی دیا گیا تھا ایک چٹیل میدان میں اس حالت میں کہ وہ مضمت زدہ تھا مضمون تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صلاح ملی تھی لیکن اس کے رب نے اسے پھر اثر نو شرف قبول عطا فرمائے پھر انہیں مجتبا بنا لیا یہ لصب وہی ہے محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم فاجتبا ہو رب یعنی یہ کہ کوئی مغالطہ نہ ہو جائے معاذ اللہ کی اللہ کے کوئی رسول کا آخری انجام اس طور سے ہوا نہیں نہیں خطا ہوئی غلطی ہوئی سزا بھی ملی لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی طوبہ کو قبول کیا جیسے حضرت عادم حضرت حووہ سے خطا ہوئی غلطی ہوئی لیکن اللہ تعالی نے ان کو بلکہ خود کا نمات سکھائے کہ جنس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کیا اللہ کی جناب نے لَوْ لَاَنْ تَدَارَكَهُ نَعْوَةٌ مِنْ رَبَّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَائِ لَاَنْ تَنُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَانْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْرُونَ یہاں فرمایا وَئِنْ يَقَادُوا اللَّذِينَ كَفَرُونَ يُزْتِقُونَكَ بِعَبْسَارِ اور تُلے ہوئے ہیں یہ کافر لوگ کہ اے نبی آپ کو فسلا دیں آپ کے قدموں کو متزلزل کر دیں اپنی آنکھوں کے ذریعے سے لے اب سارے ہیں گھور گھور کر دیکھنا ایک تو ویسے بھی جب کوئی دشمنی کے انداز میں گھور کر دیکھتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخصیت جو ہوتی ہے انسان کی اور باطنی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ نگاہوں میں آتی ہے جیسے حاسدانہ نگاہ جو ہے نظر لگتی ہے انسان کو نظر کا لگ جانا حق ہے حدیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایک فند بھی ہے یہ کاہل لوگ جو ہے یہ خاص طور پر اپنی نگاہوں میں خاص قسم کی قوت جمع کر لیتے ہیں مورنہ اسلائی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک خاص نفسیاتی ایکسرسائیز ہوتی ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں تحجد کا وقت ہو وہ اس لیے کرے انسان صاف سفید مراغ کپڑے پہنے اور سفید مراغ چادر پر بیٹھ جائے سفید کاغذ سامنے رکھ کر اوپر ایک سیاہ نکتہ لگا دے اور اب اپنی نگاہوں کو اس نکتے پر گاڑے مشک کرے نہ نگاہ جھپکے آنکھ جھپکے بھی نہیں اور ہٹے بھی نہیں ارتکاز نگاہ کو جمع لینا یہ مشک اگر کافی دیر تک انسان نگاہ کو جمع سکے اور پھر وہ کوشش کرے کہ اس نگاہ کے ذریعے سے اس نکتے کو اٹھائے وہ نکتہ اٹھے گا بل فیل اٹھے گا یہ سارے جو بھی یہ جوگی لوگ جو کرتب دکھاتے ہیں دنیا میں کاہل لوگ جو کچھ کرتبیں دکھاتے ہیں اس طرح کے ایکسرسائیز سے نفسیاتی قوت جمع کر لیتے ہیں کسی میں حب سے دم کی ہو جاتی ہے چالیس دن تک قبر میں رہ کر زندہ نکلاتا ہے ہوا ہے ایسا ہے اور ہوتا ہے بل فیل اس کی بشکی ہے اپنے سانس کو کھینچ لینا ہمارے لیے تو ایک منٹ مشکل ہے لیکن کوشش کریں تو آدمی بڑھا سکتا اب اس میں بڑی ریاستیں کرنی پڑتی ہیں بڑی مشقتیں ہوتی ہیں آسان کام تو نہیں ہے لیکن نگاہ کے اندر یہ جو کہا جاتا کسی نے میں ایک نگاہ سے دیکھا اور آدمی ترپنے لگا تو یہ جو ترپنے لگا یہ واقعی غلط نہیں یہ قصہ یہ اس طرح کی ایک کیفیت مقنافیسی قسم کی طاقت وہ نگاہوں کے اندر پیدا کی جا سکتی جس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکتی ان کی قوت ارادی کو فتح کر لیں وہ پھر آپ کے تابع ہو جائے گا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ دیکھ ہی نہیں سکے گا وہ آپ جو کہیں گے وہ کرے گا تو یہ حربہ بھی حضور پر آزمایا گیا وَإِيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِعَبْسَارِينَ اور تُلے ہوئے ہیں یہ کافر لوگ کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو متزلزل کر دیں لَمَّا سَمِعُوا الزِّكْرُ جب آپ انہیں قرآن سناتے ہیں ذکر سناتے ہیں آیاتِ الٰہی سناتے ہیں اس وقت یہ گھورتے ہیں آپ کو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے ماہر جو ہے عامل وہ بلائے بھی گئے ہوں اس کام کے لئے کہ غرہ اپنی آنکھوں کی طاقہ سے اس محمد کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوت اعراضی کو متزلزل کر دوں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ کہتے یہ ہے کہ یہ تو مجنون ہے اب مجنون کے دونوں معنی میں بیان کر چکا ہوں فاطر العقل یا یہ کہ وہ جس کے اوپر کسی جن کا سایا ہو گیا وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ جبکہ حقیقت میں وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے ایک یاد دہانی ہے ایک تذکرہ ہے ذکرہ ہے تمام جہان والوں کے لئے وَمَا سَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تو رحمتاً لِّلْعَالَمِينَ تبی بھر ہمارے حق میں ہوں گے جبکہ ہم ان کے ذریعے سے تذکر حاصل کر لیں ان کے ذریعے سے ہمارا اللہ سے تعلق جڑ جائے ان کے ذریعے سے ہمارا آخرت پر یقین جب جائے ہم ان کے نقصے قدم کی پیروی میں اپنی زندگی لگا دیں تو پھر یقیناً وہ ہمارے لئے ذکر ہیں اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ہوا سے مراد میرے نزدیک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک ہے بعض لوگوں کے خیال میں اس سے مراد یہ آیات ہیں یہ قرآن ہے یہ صورت ہیں دونوں کا امکان موجود ہے میری ذاتی ترجیح جو ہے ذات محمدی شخصیت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ علیہ و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذک الحکیم یہ لاؤن سپیکر کا معاملہ آپ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہیں میں کچھ دفع سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہم اس درس کے لئے ٹھیک ہوتا مجھے جتنا زور نگانہ پڑا ہے وہ میں جانتا ہوں مجھے جتنا زور نگانہ پڑا ہے وہ میں جانتا ہوں ہوں کوئی جتنا زور نگانہ پڑا ہے وہ میں جانتا ہوں ایک اس میں دائل ہٹی کے سوال آٹھ سے سرز کے لئے ٹھیک ہوتا ہے اس سے بطاق ہوں جو دیکھ جس مجھے جس مدر مہدورا موسیقا سے کروکے پر لے گئے اب اعلانات محمد علیہ چودہ آگست جلیلی جو محمد علیہ جلیلی کی آم و لامت ہے موسیقی 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 کے لیے نہیں ہے جو بھی چاہے حضور نے اس سطح پر زندگی گزاری صحابہ اکرام میں سے بھی بہت سونے سب نے نہیں بہت سونے یہ اختیاری فقر اختیار کیا اور صوفیاء اکرام نے یہ راستہ اختیار کیا لیکن لیگل سطح پر کیا ہے حلال ذریعے سے کماؤ حرام نہ ہو اس میں زکاة نازم ہوگئے زکاة دے دو باقی اپنے پاس رکھ سکتے ہو جب رکھو گے تب ہی وراثت ہوگی کچھ ہوگا ہی نہیں تو وراثت کس میں ہوگی تو قرآن مجید میں وراثت کا قانون کس لی ہے تو گویا کہ یہ چیز قانونی سطح پر یہ ہے یہ حرام نہیں ہے آپ اس میں سے جتنا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہے کیجئے جتنا آپ اپنے بارے رکھنا چاہے رکھیں یہ حرام نہیں ہے البتہ ایک روحانی اوچی سطح جو ہے وہ وہ ہے جس پر کے حضور نے زندگی گزاری ہے وہ آخری روحانی مقام سب کے لیے ضروری نہیں محمد عاصف صاحب اگر حروف مقتعات کا شمار آیات متشابہات میں ہوتا ہے تو پھر کبھی نہ کبھی مفسرین علماء ان کا مطلب تراش کر لیں گے لیکن اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کے مابین راز ہے تو پھر مفسرین کے لیے ان کے مطالب تراش کرنے کے پیچھے ہیں ایسا کرنا درست ہے کیا ایسا کرنا درست ہے آپ کی بات صحیح ہے اصل میں دیکھئے آیات متشابہات کے بارے میں یہی ہے کہ آپ رکھیں یہ کہ یقین یہ اللہ کی طرف سے ہے علم اللہ کے حوالے باقی حضرت صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی بعض رائے ظاہر کی لیکن امت نے انہیں تسلیم نہیں کیا مثلاً انہوں نے کہا یہ جملے کا مخفف ہے انہ کا اللہ کا درمیانی لفظ کا درمیانی حرف لام آلم آخری لفظے تو اس کا آخری حرف مین علف لام مین ان اللہ آلم لیکن یہ بات ان کی ذاتی ایک بات تھی حضور سے منقل کچھ نہیں ہے باقی یہ کہ کچھ باتیں کہی گئی ہیں جیسا کہ میں نے کہا مولانا فراہی نے ایک رائے دی ہے لیکن اس کی ساری توجیت تو نہیں ہوتی کچھ چیزیں اس کے درستحیر معلوم ہوتی ہیں زیادہ اسی پر اعتفاہ کرنے چاہیے زیادہ اس کی خود قرید میں پڑھنے کی ضرورت نہیں محمد یعقوب میسیہ شاید لکھا ہے چاہاں ہمیں جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اذن آپ نے زہر کھایا زہر سے آپ مر گئے یہ بھی اللہ کی اذن سے ہے ورنہ آپ نہیں مر سکتے محض زہر آپ کو نہیں مر سکتا لیکن آپ کو نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی اذن ہوگا تو آپ کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکیں گے لیکن اللہ اذن دیتا ہے آپ چوری کرنے کے لئے گھر سے نکلے تو اذن ہوگا تو چوری کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکیں گے تو جو کچھ بھی ہم پر آتا ہے وہ اذن رب سے آتا ہے اور جو ہم پر آتا ہے جس میں کہ ہمارے کسی ارادے کو دخلنا ہو اسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اسے ہم قبول کرتے ہیں امان اللہ پتھان صاحب اس سورہ مبارکہ میں اشارہ اگر ونید بن مغیرہ کی طرف نہیں ہے تو واقعی کون سی شخصی ہے جس کو آپ پرینے قیام میں نے بتایا نا آخرت ابن شریک ایک شخص تھا بابر مرزا آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کے عمر اکسٹ برس ہوئی تھی ہماری معلومات کے مطابق حضرت ابو بکر عمر میں حضور سے بڑے تھے اور حضور تریسٹ برس کی عمر میں وفات پا گئے تھے جبکہ حضرت ابو بکر ان کے بعد بھی خلافت ان کے بعد بھی خلافت کی اس حساب سے ان کے عمر اکسٹ برس سے کس طرح ہوئی اصل میں اکسٹ اور تریسٹ کی بات کو آپ جان لیجئے کہ یہ ہے قمری اور شمسی کا فرق تریسٹ جو ہوتے ہیں قمر کے حساب سے چاند کا جو حجری حساب ہے اس سے جب تریسٹ برس ہوں گے تو شمسی حساب جس سے ہم سوچتے ہیں وہ اکسٹ بنیں گے کیونکہ ایک صدی میں تین سال کا فرق پڑتا ہے اگر قمری حساب سے سو برس ہوں گے تو شمسی حساب سے ستانمی برس ہوں گے اس حساب سے حضورت کے عمر جو ہے شمسی حساب سے اکسٹ برس ہوئی ہے لیکن قمری حساب سے تریسٹ برس ہوئی ہے باقی یہ روایت ایک میں نے بھی علم میں ہے لیکن یہ کہ زیادہ تر جو روایات ہیں حضرت ابو بکر کی عمر کے بارے میں وہی ہے جو میں نے ارز کی ایک لوایت وہ بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کیا نبی یا رسول کے کسی عمل کو خطا اور غلطی کہنا درست ہوگا علماء کا یہ طبقہ اس کی اجازت نہیں دیتا جبکہ علماء کا یہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس کا مقصد رسول یا نبی کو بندہ ثابت کرنا لوگوں کے لئے مثال منانا ہے یہ بڑا ٹیڑا مسئلہ آپ خامخواہ چھیڑ رہے ہیں یہاں پر دیکھئے خطا تو ہے کسی بدنیتی کی مجیس سے نہیں ہے اور خطا تو ہوتی ہے خطا کسے کہتے ہیں نشانہ خطا ہو گیا اب آپ تو لگا رہے ہیں نشانہ صحیح اپنے امکانی حد تک لیکن نہیں لگا آپ کے ٹارگٹ پر اسے خطا کہتے ہیں تو نیت تو ہوتی ہے خیر کی لیکن اس میں شرق کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے یہ خطا ہے تو غلطی یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اس میں کسی بدنیتی کا دخل نہیں ہوتا اور نفسانیت کا دخل نہیں ہوتا مثلا خیر کے اندر ہی اعتدال سے بڑھ جائے آدمی مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے آپ انہیں تبلیغ کر رہے تھے کس لیے کر رہے تھے خیر کے لیے بھلائی کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم آئے وہ اندھے تھے انہیں پتا نہیں تھا سیچوئشن کیا ہے وہ مار مار حضور کو اپنی طرح متوجہ کر رہے ہیں تو حضور کے چہرے پر ناغواری کے اظہار کے آثار ہو گئے اللہ نے اس پر ٹوک دیا اب یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے گریف سرمائی یہ بڑے سخت الفاظ لیکن حضور کی کوئی نیت یہ نہیں تھی کہ قریش کو خوش کر کے کوئی اپنا نفع حاصل کرنا تھا ان کی دورت کے اوپر نگاہتی نہیں اس لیے کہ اگر یہ ان میں سے کوئی شخص ایمان لے آئے تو جو فقراء اور غرباء اور غلام ہیں جو شکنجیاں میں قصے ہوئے ہیں انہیں کوئی شہورت بھی جائے تو خیر کے اندر کبھی کبھی انسان اعتدال سے تجاوز کر جاتا یہ معاملہ ہو سکتا ہے نبی اور رسول کے ذریعے سید حسن احمد صاحب مسلمان اتنی پستی کی حالت میں کیوں ہیں دوسری قوم مسلمانوں سے بہت آگے ہیں کشمیریس کا فیصلہ ہونا باقی ہے پیلستائن ابھی طرح آزاد نہ ہو سکا اتنی دعائیں کرنے کے باقی ایسا کیوں ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے اس پر اگر آپ میری کتاب پڑھیں سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل ہم اس وقت عذاب الہی کی گریفت میں ہیں جیسے کبھی بنی اسرائیل تھے دو مرتبہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے اے بنی اسرائیل ہمارے اسے نام و اکرام کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کیا اور تمہیں تمام دنیا کی اقوام پر فضیلت دی سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کی پہلی آیت میں یہ ہے اور پندرے رکوع کی پہلی آیت میں یہ ہے پھر اسی کے بارے میں فرما ان پر زلت اور مسکرہ تھوپ دی گئی کیوں جو قوم شریعت خداوندی کی حامل ہوتی ہے کتاب الہی کی حامل ہوتی ہے وہ اللہ کی نمائندہ ہوتی ہے زمین پر اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے اللہ کی مسرپیزن کرے اللہ کو کہے کچھ اور کرے کچھ اور تو وہ کافروں سے زیادہ مجرم شمار ہوتی ہے کافروں کو ان کے کفر کی اصل صدا آخرت میں ملے گی لیکن ایسی مسلمان امت کو ان کے جرائم کی ساتھ دنیا میں ملتی ہے اس وقتم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرح سے we are in the classes of divine punishment from اللہ تعالیٰ میڈیٹیشن مراقبہ میں اسلامی تعریمات کیا ہیں اس کی کیا فوائد ہیں میڈیٹیشن کہتے ہیں خور کر دیکھو تنہا بیٹھ کر کبھی غور اور فکر کرنا یہ میڈیٹیشن ہے یہی حضور کرتے تھے غارِ حرابے کیا کرتے تھے آتا ہے نا ہمارے جاتے تھے کئی کئی دن ٹھہتے تھے عبادت کرتے تھے اب جو شارحین حدیث ہیں ان کو سوال پیدا ہوگیا عبادت کس کے طریقے پر کرتے تھے آپ نہ تو یہودی تھے کہ یہودیوں کے طریقے عبادت آپ کو معلوم ہوتا نہ نسرانی تھے کہ نسرانیوں کے طریقے پر عبادت کرتے نہ معاذ اللہ معاذ اللہ مشرک تھے تو کیسے عبادت کرتے تھے تو شارحین حدیث نے کیا لکھا کہانا صفت و تعبودہی فی غارِ حراب التفکر والاعتبار غارِ حرابے آپ کی عبادت جو ہے وہ غور و فکر سوچ بچار پر مشتمل تو توجہ تلہائی میں ہو جانا کوئی چادر لے کر لیٹ جانا تاکہ آدمی غور و فکر کرے باہر کی چیزوں سے در آپ نے آپ کو منقطع کر لے یہ مراقبہ ہے تو مراقبے میں غور و فکر ہوتا ہے اور اس میں خاص طور پر جو صوفیہ مراقبہ سکھاتے ہیں وہ کسی آیت کے حوالے سے کہتے ہیں درہا اس آیت کا مراقبہ کرو واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین زمان سے بھی کہتے رہیے اور اسی کے اوپر دھیان کیجئے توجہ مرکز کیجئے تاکہ آپ کو اللہ تعالی کی صفتِ رزاقیت کے اوپر پورا یقین حاصل ہوئے تو یہ در حقیقت نفسیاتی ایکسرسائزز ہیں اور ان کے اندر فائدہ ہے محمد عمر صاحب نہ انہوں نے اپنا پتہ لکھا نہ فون کیا بات ہے غائب لنا چاہتا ہے دراصل ہمارے مرک میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کا قانون اور ایک اسلامی شریعت اب وراست اور اس جیسے دوسرے معاملوں میں یہ دونوں متصادم ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے جہاں بھی شریعت پر عمل کرنا ممکن ہے وہاں کرنا آپ پر لازم ہے اور جہاں آپ قانوناً آپ جو ہیں پابند کر دیے جائیں اس کا پھر آپ کو کفارہ دینا ہوگا آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے تن مندھن لگائیں یہ گویا کہ اس گناہ کا کفارہ ہوگا کہ اس غلط ماحول میں ہونے کی وجہ سے آپ دین کے کسی عمل کسی حکم پر عمل نہیں کر پا رہے بلکہ برقس پر کر رہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اپنی طوانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں لگائیں اس نظام کو بدل لیں ہمارے ایک ساتھی بیمار ہیں خاص شدید ان کی بیماری ہے ان کے لیے خصوصی دعا کر لیجئے بلکہ ہمارے ایک اور ان سے بھی زیادہ بزرگ ساتھی ہیں نجیف صدیقی صاحب عبداللطیف خوکر صاحب ہمارے اہم کارکن ہیں انجور خدام القرآن کے بھی تنظیم کے بھی اور نجیف صدیقی صاحب تو میرے بہت بہت دیری ناجورات اسلامی سے جو ہمارا ساتھ تھا وہ چل رہا ہے ان دونوں کے لیے دعا کر بھی اللہم شفہمہ اللہم شفہمہ مرحمہ اللہم مرحمہ اللہم شفہمہ یا شافی الامراض شفہم یا شافی الامراض شفہم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تم علینا انکا انتا التوام الرحیم و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحم مجھلو رب matte موسیقی